قرطان سے محبوب کی سندہ کی لیخ دماؤں دنکائی تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مومین کے نیت اس کے عمل سے بہتر میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھئے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عزوجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کے نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص بایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا ان شاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظولا الیلالابنی کیف خلقت و ایلی السمائی کیف خوفیعت و ایلی الجبال کیف مصیبت و ایلی الارض کیف سطیحت فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر اللہ تولا و كفر فیعذبه اللہ العزاب الأکبر اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ صدق اللہ العظيم سلول الحبیب سلاللہ تعالیٰ علیہ محمد وعالی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة والسلام علیکہ سول اللہ وعالیٰ علیکہ حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سکر المرسلین فرمان مصطفیٰ نیت المؤمنی خید من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ حضرت و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے ناشریف پڑھوں گا انشاءاللہ حضرت آپ بھی نیت کیجئے حصول ثواب کے خاطر جتنا ہو سکا تازیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نگاہیں نیچے کیے دوزانوں بیٹھ کر گمبد خضرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناشریف سنوں گا انشاءاللہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالیٰ سلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلو اللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلو اللہ علیکہ یا رسول اللہ سلو اللہ علیکہ یا حبیب اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کی مصطفیٰ دے دریا بہادیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہادیے ہیں ان کے نسار کو کیسے ہی رج میں ہو جب یاد آگئے ہیں جب یاد آگئے ہیں جب یاد آگئے ہیں جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دئیے ہیں سلاللہ ہو علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ ہو علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ ہو علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ ہو علیکہ یا حبیب اللہ برادرِ اعلی حضرت شہنشاہ سخن مران حسن عضا خان علی الرحمت الرحمان کے لکوا بہت پیارا کلام آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیے اور اس کی بارکتیں حاصل کیجئے دل میں ہو یاد تیری گو شائی ترہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گو شائی ترہائی ہو پھر تو غلوات میں عجب ارجو بنا رائے ہو پھر تو غلوات میں عجب ارجو بنا رائے ہو دل میں ہو یاد تیری گو شائی تنہائی ہو ارجو بنا رائے ہو میرے گوز کی عضبت میرے گوز کی عضبت میرے پیر کی عضبت شہباز خطابت شہباز خطابت ولیوں پہ حکومت جوہ سے پہ جوہ سے پہ جوہ سے پہ موسیقی 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 مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کیا بات ہے میرے گوثے پاک کی کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دورو جہاں میں ہے سہارا مریدی لا تقوکے کے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ عظم کا غوثِ عظم کا غوثِ عظم کا الحمدللہ عز و جل ابھی ہمارے گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی گیاروی کا مہینہ جاری ہے جاری ہے اور جاری ہے الحمدللہ عز و جل اور دعوتِ اسلامی کا غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت میں آپ کی عظمت میں آپ کی عقیدت میں جلوسِ غوثیہ کا سسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ عز و جل بلکہ یہ ایک ایسا مدینہ مدینہ ہو گیا کہ ہر طرف نلے نلے جھنڈوں کی بہارے آگئے غوث پاک کے گمت کی ایسی بہارے آئے ایسی بہارے مدینہ مدینہ ہو گیا اور نہ صرف باب المدینہ میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں کئی علاقوں میں ماشاءاللہ عاشقانِ غوثِ عظم نے جلوسِ غوثیاں نکالا بڑی خوشی اور مصررت کا مظاہرہ ہوا موویاں چلیں اور وہ خوشی کے وہ سارے نظاریں انہوں نے باتنے شروع کیے موبائل کے ذریعے یہ وہ تو ماشاءاللہ یہ دیکھا کہ یہ بڑے اہم اہم ذہنوں نے قبول کیا یعنی یوکے یورپ اور مطلب کہ وہ بغداد مولا میرے غوث پاک کے شہر میں بلکہ جو وہاں ترکی میں اسطنبول میں جو ہمیں عراقی ملے وہ حاضری کے لحائیت حضرت یوشیع بن نون علیہ السلام کی بارگاہ میں واپسی میں ہمیں ملاقعہ دیکھا ہے بھی تھا تو ان کو جب پتا چلا کہ وہ میرے پاس کیمرے میں وہ تھا وہ کیا کہتے ہیں جلوسِ غوثیاں کا منظر تو ان کو نکال کے دکھائے ہیں تو خوش ہو رہے تھے آیا 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 مدینہ مدینہ ہو گئے سبحانہ مدینہ وہاں کیا بات گوثِ آزم کی وہاں کیا بات گوثِ آزم کی وہاں کیا بات گوثِ آزم کی بولو وہاں کیا بات گوثِ آزم کی سلطان ملایت وہاں سے پار ولیوں پہ حکومت وہاں سے پار شیعباد خطابت وہاں سے پار وہاں سے پار خانوں سے ادایت وہاں سے پار سلطان جے شریعت وہاں سے پار سلطان جے شریعت وہاں سے پار ہے رب کی نعمت وہاں سے پار ہے رب کی نعمت وہاں سے پار اللہ کی رحمت وہاں سے پار اللہ کی رحمت وہاں سے پار ہے بہر سخاوت وہاں سے پار ہے بہر سخاوت وہاں سے پار ہے بہر سخاوت وہاں سے پار 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 دل جائے مسیبت ورماؤ ہمایت ورماؤ ہمایت دل جائے مسیبت ورماؤ ہمایت ورماؤ ہمایت تل جائے مسیبت تو اپنی محبات فرکار کی علفہ سرکار کی علفہ روزہ باگ مصدفا ملاؤ ہمایت مصدفا ملاؤ ہمایت مصدفا ملاؤ ہمایت مصدفا ملاؤ ہمایت سبحان اللہ 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 مجھ کو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے 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 تیری نصبت ہے یہ شرف ہے بڑی سعادت ہے یہ شرف ہے بڑی سعادت ہے آلوہ صحاب سے محبت ہے اور سب اولیاء سے عرفت ہے اور یہ سب اولیاء سے عرفت ہے اور یہ سب اللہ کی عنایت ہے یہ سب اللہ کی عنایت ہے مل گئی مصطفیٰ کی امت ہے مل گئی مصطفیٰ کی امت ہے وہ سہا جا کی دل میں علفت ہے وہ سہا جا کی دل میں علفت ہے قلب میں عشق آلہ حضرت ہے قلب میں عشق آلہ حضرت ہے مرحبا اپنی خوب قسمت ہے پیر و مرشد کی دل میں چاہت ہے پیر و مرشد کی دل میں چاہت ہے عاشقان نبی سے علفت ہے دشمنان نبی سے نفرت ہے دشمنان نبی سے نفرت ہے اور ہائے دنیاں کی دل میں چاہت ہے ہائے دنیاں کی دل میں چاہت ہے نفس کی یہ کھولی شرارت ہے نفس کی یہ کھولی شرارت ہے اور نہ طلب گار مالوں دولت ہے نہ طلب گار مالوں دولت ہے اس گردہ کو کرم کی حاجت ہے اس گردہ کو کرم کی حاجت ہے اور جہاں میں وہی سلامت ہے جسم سلام پہ رب کی رحمت ہے یا نبی پھس گیا ہلاکت ہے یا نبی پھس گیا ہلاکت ہے یہ گدا سائل شفاعت ہے یہ گدا سائل شفاعت ہے حق سے امید اب وہ رحمت ہے تیرے صدق میں ملنی جنت ہے تیرے صدق میں ملنی جنت ہے تیرے صدق میں ملنی جنت ہے ایک تیرے صدق میں ملنی جنت ہے تیرے صدق میں ملنی جنت ہے تیرے صدق میں ملنی جنت ہے ایک موتت سے ہجر و فرقت ہے ایک موتت سے ہجر و فرقت ہے آقا کیا مدینے کی اب اجازت ہے آقا کیا مدینے کی اب اجازت ہے آہا پل نے نہ کچھ تلاوت ہے نہ درودوں کی کوئی کسرت ہے نہ درودوں کی کوئی کسرت ہے آہا ایسی یا کی خوب کسرت ہے آہا ایسی یا کی خوب کسرت ہے یا نبی التجائے رحمت ہے آہا یا نبی التجائے رحمت ہے آہا ایسی سی یا کی پڑ گیلت ہے پھر وہ ہی عبادت و محالت ہے پھر وہ ہی عبادت و محالت ہے نیک بلدوں پہ رب کی رحمت ہے نیک بلدوں پہ رب کی رحمت ہے ہر گناہ باعثِ حناقت ہے ہر گناہ باعثِ حناقت ہے آگیا آہا وقتِ رحلت ہے آگیا آہا وقتِ رحلت ہے یہ گناہ طالبِ زیارت ہے آقا یہ گناہ طالبِ زیارت ہے آقا یہ گناہ طالبِ زیارت ہے آنکھ نم ہے نہ کچھ نہ دامت ہے آہا آمان کی یہ شامت ہے آہا آمان کی یہ شامت ہے موت سر پر ہے تجھ پہ حیرت ہے موت سر پر ہے تجھ پہ حیرت ہے جاج کیوں محبِ خوابِ غفلت ہے جاج کیوں محبِ خوابِ غفلت ہے اور تیری آتار کیا حقیقت ہے موت سر پر ہے تجھ پہ حیرت ہے جو ہے سرکار کی بدونت ہے جو ہے سرکار کی بدونت ہے مجھ کو اللہ سے محبت ہے یہ اسی کا کرم رحمت ہے صلو علی الحبیب مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سصلاح ہے سوالات کیے جائیں گے امید ہے کہ امیر علیہ سنت کی آمد ہوگی ان سے بھی سوالات کی جوابات ہوں گے لیکن ہم سوالات کا سصلاح شروع کر رہے ہیں ساتھی ساتھ بغداد معلہ کی حاضری کے لیے بغدادی ٹکیٹ بھی نکالا جائے گا یعنی قرآندازی پرچی نکالی جائے گی دیکھیں آج کس خوش نصیب کا نام بغداد کے لیے نکلتا ہے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اب سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں آتا ہوگا تو عرض کروں گا بھول کرتا پائیں تو فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف بلا وجہ ارتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سوالہ چلائی کہ میں بہت زیادہ میں ہر وقت گناہ کر کے میں توبہ کرنے کوشش کرتا میں ہر وقت میں گناہ کر کے توبہ لیکن میں اس پر کامیاب ہوتا اس کے لیے میں کیا کروں ہائے کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلہ یارب ابھی عمیل سنت نے جو کلام عطا فرمایا اس میں بھی آپ نے اپنی اس انکساری کا بھی بیان کیا ایسی عسیان کی پر گئی لط ہے پھر وہی پھر وہی بعد توبہ حالت ہے البتہ میرے آقا امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے جو مدنی پھول عطا فرمایا مجھے اس کا مضمون یاد ہے منحج العابدین میں اب فرما جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیا ہے توبہ کو اپنا دستور بنا لو تو توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے بار 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 شیطان عموماً یہ وسوسہ بھی دلاتا ہے کہ توبہ سے کیا فائدہ جب بھی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے جب بھی توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے امام غزالی عد رحمت اللہ الوالی نے اس وسوسے کی کاٹ اس طرحے بھی فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کی بہت ساری برکتیں ہیں میں پوری ان کی جو ان کا کلام ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ سچی توبہ کا جو فائدہ ہے اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے سے گناہ کیا ہی نہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں تو کیا توبہ کروں تو آپ فرماتے ہیں کہ بندے غور کر کہ کیا تو جانتا ہے کہ توبہ کے بعد تجھے دوسرے گناہ کرنے تک کی زندگی محلت دے یہ بھی تو سکتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ تک پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جائے اور توبہ پر موت اور دوسرہ گناہ کرنے کی محلت ہی نہ ملے اور کیا یہ فائدہ کم ہے کہ سچی توبہ کرنے سے اب تک کہ گناہ ماف ہو گیا پچھلا کون کلیر ہو گیا نا تو یوں توبہ کے فائدے اور فوائد ہی ہیں اگر سچی توبہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور سچی توبہ کے لیے جو سب سے بنیادی رکن ہے رکن عاظم اگر کہا جائے تو وہ ندامت ہے ندامت توبہ ہے سچی ندامت ہو تو توبہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے تو توبہ چھوڑنی نہیں چاہیے جتنے بھی میرے اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں حالات نیاحتی گفتابے ہیں قدم قدم پر گویا کے کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کا سلسلہ ہے آنکھ اٹھتی ہے تو گناہ ہاتھ چلتا ہے تو گناہ زبان کھلتی ہے تو گناہ کان کو سنتے ہیں تو گناہ دماغ دل کہہ سکتے ہیں روان روان ہمارا جیسے کہ گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہا ہے اب اس حالات میں اگر استغفار کی نعمت بھی ہم نہ پائیں تو پھر کیا ہوگا تو توبہ کرتے رہے استغفار کرتے رہے گناہوں سے بچتے رہے دوسرا یہ تھا کہ اچھا ماحول اختیار کریں یعنی ایک شخص یوں سمجھئے کہ غسل کر کے اپنا میل کچل دھو دیتا ہے تو اب دوبارہ وہ ایسی جگہ جانے سے بچے جہاں پھر اس پر میل کچل چڑھے اب یہاں پر میں نے توبہ کی گسل کیا اور جانے کے بعد پھر ایسی جگہ بیٹھ جاؤ جہاں سے کھوپ کورا کرکٹ اور دھول مٹی گر رہی ہے تو مجھے یہ لگا گیا ہمیں کیا نہ آیا تو جب توبہ ہمیں توفیق نصیب ہوتی ہے تو اس کے بعد اچھو کی طرف چل پڑے دیکھیں وہ سو کا قاتل نینہ نے قتل کیے سوہ قتل کیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ وہ نیکو کاروں کے بستی ہے اس طرف کو چل تو وہ توبہ کر کے نیکو کاروں کی طرف چلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال رہی زمین سمیٹ دی گئی اور جو نیکو کاروں کی طرف کا جو راستہ تھا اس کا زیادہ تے ہونے میں پیمائش آئی اور رحمت کے فریشتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے تو توبہ کر توبہ کریں اور فوراں ہر وقت ہر گھری نیکو کاروں کے ساتھ رہیں قرآن پاک کے ارشاد کو سامنے رکھیں وَكُونُوا مَعَسْ صَادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ رہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں توبہ پر استقامت اطاف فرمائے نیک عاشقہ نے رسول کا ماحول دے دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں عاشقہ نے رسول کے ساتھ رہیں اور اگر کوئی غوثِ پاک کا مرید نہیں ہے تو میں یہ جواب جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں مجھے یہ بالکل میرے ذہن میں آئی بات کہ اسے غوثِ پاک کا مرید بن جانا چاہیے غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو برکتیں ہیں آپ کے مرید ہونے جو برکتیں ہیں ان میں ایک نمائیہ ترین برکت یہ بھی دیکھے ہی جاتی ہے کہ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید یہ توبہ اس توفیق اس کو ملتی رہتی ہے اور پھر میرے غوثِ پاک کا فرمان کہ میرا مرید بغیر توبہ کیا دنیا سے رخصت نہیں ہوگا انشاءاللہ انکریب امیل سنت کی آمد ہوگی زیارت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ امیل سنت کے ذریعے ہم غوثِ پاک گلاموں میں داخل ہو جائیں گے کیا ہی دروازہ ہے غوثِ پاک کے در تک پہنچنے گا جمیلِ قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھے سے کو بندہ بہت سے عزم کار صلو علی الحبیب صلو اللہ محمد واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز و جلہ وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی وآلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد علی ریاض تاریخ تب تو کسی ارسکر رہا ہوں وپذن قضاء عمری کا طریقہ ارشاد فرما دیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کس کا قضاء عمری کا طریقہ نماز کے احکام میں انشاءاللہ دیکھ کر آپ کو نماز کے احکام سے بیان کرتا ہوں نماز کے احکام دے دیں مجھے تمہیں انشاءاللہ اس میں سے دیکھ کر اللہ کی رحمت سے بیان کرتا ہوں مختوت المدینہ کا باقیدہ یہ رسالہ ہے قضاء عمری کا طریقہ جو نماز کے احکام رسالے میں بھی موجود ہے انشاءاللہ جو ہی وہ رسالہ آتا ہے میں قضاء عمری کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ تب تو دوسرا سوال جلا دیجئے السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عدیل شاہ ہے اور میں ذلہ بکھت تفیل دریہ خان سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مور کا گوشت کھانا جائز ہے یہ وضاعت فرمات موٹ السلام وعلیکم ورحمت مور کا گوشت کھانا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مور کا گوشت کھانا جائز ہے سیئے سلام ورحمت سر پہ امامہ انشاء اللہ رکب داری انشاء اللہ سر پر ذلف انشاء اللہ اکثر نظر حیاس نظر انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ مصی برا تحریک صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد قضا نماز کا طریقہ دعوت اسلامی کے اشاعت دارے مختبت المدینہ کا مطبوع رسالہ یہ جیوی سائز رسالہ میرے ہاتھ میں پانچ روپی حد دی ہے اس رئی کس کا سبحان اللہ قضا نماز کا طریقہ بھی بتا دی مدینہ مدینہ کر دیا مختبت المدینہ نے قضا اس کے صفحہ نمبر بارہ سبحان اللہ باروی کے بارہ موج لگی گئی مزے کو مزا آ ہے قضا ہر روز کی بیس رکعتیں ہوتی ہیں دو فرض فجر کے چار زہر چار عصر تین مغرب چار عشاء کے اور تین پتر نیت اس طرح کیجئے مثلا سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں ہر نماز میں اس طرح نیت کیجئے یعنی سب سے پہلے فجر جو مجھ سے قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں جس پر باقصرت قضا نمازیں ہیں وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکل اور ہر سجدے میں تین تین بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی کی جگہ صرف ایک ایک بار کہے مگر یہ ہمیشہ اور اور ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکو میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے کتنی مدینہ مدینہ بات ہے نا اور جب عظیم کا مین ختم کر چکے اس وقت رکو سے سر اٹھائے یہ سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سو پچیس حکایت اے چار سو پچیس حکایت میں کتابیاں رکھتے دو دو کتابیں ہوتی تھے اگر رکھ دیں گے تو انشاء اللہ تعالی آسانی رہے گی اور جب عظیم کا مین ختم کر چکے اس وقت رکو سے سر اٹھائے اسی طرح سجدے میں بھی ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ سبحان اللہ تین بار کہہ کر رکو کر لے مگر وطر کی تین رکعتوں میں الحمد شریف اور صورت دونوں ضرور پڑھی جائیں تیسری تخفیف یعنی کمی یہ کہ قائدہ آخرہ میں تشاہد یعنی التحییات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علیہ محمد و آلہی کہہ کر سلام پھیر دے چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعا کنود کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار یا تین بار رب اغفر لی کہے یاد رکھئے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں یاد رکھئے تخفیف یعنی کمی کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھئے اور ان میں فرائض واجبات کے ساتھ سنت و مستحبات و آداب کی بھی رعایت کیجئے مطابق یہ قضاء عمری کا طریقہ آپ نے پوچھا تو میں نے ارز کر دی لیکن اس میں بہت ساری معلومات ہے قضاء عمری کے حوالے سے آپ نے طریقہ پوچھا میں نے طریقہ ارز کر دیا ظاہر ہے کہ اب زیادہ بیان کروں گا تو اس کے لئے تفصیل چاہیے اور وقت بھی چاہیے تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ تمام ہی اسلامی بھائی یہ نیت کریں کہ اس رسالے کو ضرور مقتت المدینہ سے حاصل کریں گے اگر ہے تو پڑھنے کی اور تقسیم کرنے کی بھی نیت کریں ایک ملطبہ اگر پڑھ بھی لیا ہے تو چلے آج ایسے دورائے کر لیتے اگر پڑھ پڑھنے کی نیت کرتا ہے ماشاء اللہ لازمی توپس کو پڑھے اور اس میں مدری چینہ کے ناظرین بھی بخصوص اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ اس میں نماز کا فدیہ جو ہوتا ہے نا مرحوم کے فدیہ کا جو ایک مسئلہ ہے جو نماز رہ جاتی ہیں فوش شدہ کی ویت کے حوالے سے اس کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہے تراویح کی قضا کا کیا حکم ہے یہ بھی لکھا ہے اور زہر کی چار سنتیں رہ جائیں تو کیا کرے کیا مغری کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے اس میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں چپ کر قضا نماز پرنے کے حوالے سے جمعت الودا میں قضا عمری کے حوالے سے عمر بھر کی قضا کا حساب کیسے لگایا جائے یہ ساری تفصیلات الحمدللہ رسالے میں موجود ہیں حدی آپ کے حساب نے صرف پانچ روپیا اس کو تو باتے نا کہے سکتے اچھے خاص نمازی جو لوگ ہیں ان پر بھی اور انتیاہی فضول قسم کے کاموں میں مصروف رہیں گے ان پر قضا عمری چلی بھی ہوتی ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قضا عمری اپنی ادا کریں اس کا اعلان نہیں کرنا ہوتا کسی کو بتانا نہیں ہوتا کہ میں قضا عمری ادا کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی اللہ کریں کہ ہمارے ذمہ کوئی قضا عمری نہ ہو صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں اس کی تفصیلات بھی باہر شریعت وغیرہ میں موجود ہیں تو اللہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں اگر ہمارے ذمہ قضا عمری ہیں تو اسے ادا کرنا نصیب فرما دے آمین بجائہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجلہ وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو وللحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام وعلی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بہت جیز زیادہ عز سے زیادہ وسوس آتے ہیں میں جتنا ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ وسوس سے اتنے جیز زیادہ بڑھتے چاہتے ہیں آپ مہربانی کر کے میری مدنی ازتجا ہے مدنی مدنی پاپا آئے تو وہ کہتے ہیں سانس میں سانس آئے دیکھا نہیں کئی دنوں سے وسوسے اور ان کا علاج مقتت المدینہ کا رسالہ موجود ہے حدیت حاصل کیا جا سکتا اگر ہے تو عجی امین ہے ابھی نہیں مقتبے پر مقتبے پر ہے نا تو مقتبت المدینہ سے حدیت حاصل کیا جا سکتا ہے وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ مدنی چینل کے ناظرین حاضر بھی دیکھ رہے ہیں دیکھ اچھا آپ فرماتے کہ میں اس کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا یا ہاتھ بھی نہیں آتا تو مجھے سا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیں جتنا اس کو لفٹ کراتے نا یہ بڑا ڈھیت ہوتا ہے اس کو جتنا قابو کرنے کے جاتے نا یہ اتنا سر چڑھتا ہے اب لفٹ ہی نہ کرائیں تو یہ بھی وسوسوں کے علاج میں سے ایک علاج ہے کہ وسوسوں کی طرف اصلا یعنی بنیادی طور پر توجہ ہی نہ کرے تو اس سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں پھر سور فلق اور سور ناس پڑھنے کی عادت رکھئے اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں ساتھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی عادت رکھے اس سے وسوسے دور ہوتے ہیں مدنی پن سورہ میں بھی اس کے بعض علاج فہرست میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعض علاج ملیں گے تو یہ چند علاج ہیں اور مقتد المدینہ سے صرف رسالہ لے لے ہو یہ رسالہ بھی حقیقت دیے گا ہر ایک کو لینا چاہیے تقریبا ہم وسوسے آتے ہیں تو یہ رسالہ لے لے مقتد المدینہ سے اس میں اس کا مزید تفصیلی علاج حکایات واقعات اور بہت سارے مدنی پھول اور اس میں امیر علیہ سنت کے تجربات بھی شامل ہیں وسوسے اور ان کا علاج واللہ تعالی عالم ورسول علم عزو جل و صلی اللہ علی و علی و سلم صلو علی حبیر صلو اللہ تعالی عالم حیم سبحان اللہ کیا لائے ہیں آج امیر لائے سب یہ جو گیارہ نام ابتدان نکالے جاتے ہیں اور ان میں موجود ہونا ضروری ہے یہ ملا دال میں ملا دال میں ایک کو آج بھی بغداد کا ٹکٹ ملے گا آج تو ہمارے کورسز کے اسلام بھائی بھی اور علاقے والے بھی اسلام بھائی ہیں آج الحمدلللہ صبح سے جامیت المدینہ کا بھی تربیتی اجتماع اور اساتذہ وغیرہ کیا مدنی مشور کا سسلہ ہے امید ان کی بھی تعداد ہوگی انشاءاللہ تبارک وطالہ چلیں نماز کورس کا ہے کوئی اسلام بھائی تعلق بھی میرپور کشویر سے لبیق سنیں ارسول نور کی برس ہو دن ہو یا رات ہو نور کی برس ہو نور کی برس ہو نور کی برس اچھا یہ خاص اعتماع ہے باپا کا فقبلہ روح چہرہ کر کے امامہ شریف باندھنے کا ابھی جو باپا امامہ شریف باندھنے نا یہ کیمرے کے صرف سامنے نہیں ہے کیمرہ باپا کے سامنے اور باپا قبلے کی طرف بھکیے ہوئے ہیں مائک نے لگے لے باپا مائک لگے لے انہوں نے تو آباد ہے چنی مدینہ جیسے ہیں آداب ہے امامہ شریفiley باپا ہے مائک لگے لے باپا پاس دوبارہ باپا ہے میں نے ارس کیا کہ الحمدللہ آپ نے خوب پہچانا میرا معمولیں قبلہ رخ خڑہ وکر امامہ شریف باندھنے کا کیونکہ آداب اور سنت یہاں ہے ہی اسی طرح ہی نا کر امامہ تو میں کیمرے زیادہ کر بھی باندھ سکتا ہوں لیکن وہ بس وہ ایک اسنہیں بھائیوں کی دل جوئی خوش ہوتے ہیں اسنہیں بھائی حاضرین ناظرین جب مسلمانوں خوش کریں گے تو شیطان کا دل جلے گا شیطان کے قلاب جنگ شیطان کو ناراض کرنا بھی تو کار خیر ہے انشاءاللہ خون نیکیاں کر کر کے شیطان کو ہمیشہ ناراض ہی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل مرد پور کشمیر تھا کہ رکھے رہا جتے مرد پور کشمیر کہوں گے سارے کہ سارے ہیوں عقوں اطیمتی ہو گئے مہینے کس کا نام آئے گا دیکھو آپ کے نام آنے سے پہلے میرے باپا آگئے آہین اللہ تو میرپور کشمیر والے کیا یہ ہو گئے نہیں ابھی تو تین نام ملے ابھی تین کے نام لیے نہیں ہیں خلی شہر کا نام لیا تو آپ کی زیارت ہوگئی لیکن یہ بھی پتا چلا بسم اللہ شریف پر کے چادر روننی چاہیے ماشاءاللہ ہر صاحب شان کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے بسم اللہ میں اللہ کا نام آگے بسم اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد تنویر احمد بسم اللہ اچھا اب ہیں جامیت المدینہ فیدان بغداد بسم اللہ کو رنگی علی نور علی نور ببو خان لبے کی آواز نہیں آئی کیمرہ بلکل آپ کے قریب لانا پڑے محمد وطور والی صاحب کا نام پڑھنے میں نہیں آرہا شاناتی کار پیچھے ہے اللہ 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 کرم کر چلا جلال عبداللطیف بن عبداللطیف ماشاءاللہ تری تین نام حاجی امی اللہ اللہ لبے اک لبے اک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ بادشاہ حرون رشید ایک مرتبہ بیمار ہو گیا بہت علاج کروایا مگر شفاں نہ مل سکی اسی حالت میں چھے ماہ گزر گئے ایک روز پتا چلا حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ الولی اس کے شہر میں جلوہ فرما ہوئے ہیں خلیفہ حرون رشید نے اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست دیجی چنانچہ آپ تشریف لے آئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے درود پاک پڑھ کر خلیفہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندروست ہو گیا جو مرض لا دواء ہے گھول کر پلا دو کیا نصر شفاہ ہے سل علیہ محمد سل علیہ غبیر اللہ تعالی علیہ محمد علیہ محمد آج چودہ سو پینتیس سنہ ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبدالقادر یعنی ربیع الاخر کی تیس من شب تیس من شب مدینے میں اور باب المدینہ میں انتیس من شب اور ماہ عبدالقادر ربیع الاخر شریف کا آج آخری مدینی مذاکرہ آخری ہفتہ اس لیے اور انشاءاللہ ہر ہفتے مدینی مذاکرہ ہوتا ہی رہے گا اور سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑھا تو ارز کرنے کی کوشش کی جائی بھول ترتا پائیں فورا میری اصلاح فرمائیں مجھے آہیں بہیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ قزہ و جل سلوی اعلیٰ حبیب سلواللہ حمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان میرا نام فیضان محمد اتاری ہے اور میں فیضان مدینہ رحمی ارخان سے عرض کر رہا ہوں کپاس کے ٹنڈے مددار ہوتے ہیں اور انہیں کھانا کیسا کبھی کھائے نہیں کھائے نہیں اگر یہ صحت کے لئے مزیر نہیں اور کوئی ممانت کے اور وجہ نہ ہو تو ظاہرہ کے وہ کپاس ایک پاک چیز ہے جو پاک چیز ہے اور صحت کے لئے مزیر نہ ہو تو اتنی حد تک اس کو کھا سکتے یہ عام ایک اصول ہے یعنی مٹی مٹی کھانا بھی حلال ہے یعنی اتنی جو صحت کو نقصان نہ پہنچا ہے حد ضررر تک مٹی اگر پہنچ جائیے تو اب حرام ہے یعنی اتنی کھانا کہ نقصان پہنچا ہے صحت کو حرام ہے وہ معمولی مقدار میں کھائی جو صحت کو نقصان نہیں کرے گی وہ حلال ہے تو جب ایک مٹی حلال ہو سکتی ہے تو یہ کپاس کے ٹنڈے کیوں حلال نہیں ہو سکت ہے آپ نے دیکھے کبھی کپاس کے کیا ہو یہ پہلی بار ہی اس طرح کا سوال میرے پر سوالات آئے تھے تو یہ پڑا تھا پہلی بار ہی گھر کا اصول اپنے سامنے یہ اس کا منع نہیں کیا شریعت میں وہ مبا ہوتی ہے چلیں سوال چلائیے بھئی ہمارا سوال یہ ہے کہ بچے کو ڈاکٹر خالد میرا نام ہے جی بچے کو جب انجیکشن لگ لگاتے ہیں نا جی تو بچے اکثر بعد ہوتے ہیں جی تو اس بارے پوچھنے جاتا ہوگا ہمیں کوئی انجیکشن لگانے میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں آخر میں کوئی پوچھا جاتا تو نہیں پوچھا جائے گا تو نہیں سبحان اللہ آپ کے خوف خدا پر صدق جاؤ بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا ماں کے پیٹ سے رونا شروع کر دیتا تو پھر یہ کار جس کے موں میں دودھ ہونا چاہیے تاکہ یہ روئی نہیں تو پھر بھی روئے گا یہ بچہ زخمی ہوگا تو روئے گا خطنا کا کیا کریں گے خطنا تو سنت ہے اور خطنا نہیں کریں گے تو بھی مسئلہ ہے خطنا کرتے تو یہ روتا ہے تو یہ کہ ہم اپنا شریعت کے مطابق جو جائز کام ہے نا وہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور بچے کو بچے کے رونے پر پابند دی نہیں لگائیں گے تو رونے دیا جائے یہ روتا رہے ہم اپنا کام کرتے رہے بچے کا رولانا جو ہے نا انجیکشن لگانا مقصود رولانا نہیں ہے تو یہ اس کے فائدے کے لیے بچہ دوا پینے کے لیے کم زد کرتا کم روتا ہے کڑوی دوا پیلا تو روتا نہیں ہے اس کا علاج بھی نہیں کرو تو پھر ماں باب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے روئے چاہے ہنسے بڑے بھی ہستے نہیں ہیں وہ بھی مو پھلاتے ہیں باس تو لگاتے نہیں ہیں بچہ تو بپا یہ شاید میڈیکل پوئنٹ آ ویو پر اگر پیدائش پیدہ ہوتے اگر بچہ نہ روئے تو شاید ڈاکٹر کو تشویش ہوتی ہے یہ تشویش بات ہے کہ روئے نہیں تو بچہ میں تو رونا ہے رونا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے جو آپ کہتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے بچہ جب روتا ہے تو اس کا کام واقع ہوتا ہے جب یہ عریف آ جاتا ہے تو بال حٹ راج حٹ اسٹری حٹ یہ گجراتی ایک آوت ہے بال حٹ اسٹری حٹ اور راج حٹ یعنی حٹ ملے زد تو اگر راج یعنی راجہ یا بادشاہ جو زد کرتا ہے تو وہ چونکہ با اختیار ہوتا ہے یعنی اس نے کسی کو جان سے مروا ڈالنا ہے تو اس کی یہ زد ہے یہ پوری ہو ہے اگر مظلوم پر اس نے کوئی اسی نیت کی تو یہ ایک مطلب کحاوت ہے کہ راجہ جو بھی زد کرے گا یہ اس کی پوری ہو جائی ہے اور یہ بال حٹ یعنی بچے کی حٹ بچے کی زد یہ بھی پوری ہوتی ہے یہ جب مچل جاتا تو ماباپ کو پوری کرنی پڑتی ہے اپنا ایجندہ رکھتی ہے کوئی یا مطالبہ رکھتی ہے تو وہ اس کو پورا کرنا پڑتا ہے اموم پر یہ بات و اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلی اللہ علیہ و حبید صلی اللہ تعالی علیہ و حمد بپا آپ بچوں کے رونے کی بات کر رہے ہیں تو رونے کے حوالے سے کبھی کچھ ایسی چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں جن پر سوالات بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک سوال ایسا بھی اس وقت تیار ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دوسق کے داروغہ حضرت مالک علیہ سلام سے دریاف کیا کیا تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے انہوں نے کہا نہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا مجھے میرے معبود عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جس طرح آسمان زمین پر اگر رحمت اللہ تعالی کی کیا ہی شان الحمد اللہ ماہ فاخر ربی آخر کی آج ہو سکتا ہے آخری شب ہو الحمد اللہ ہم مدنی مذاکرے میں بہت سے مدنی پول سنتے وہاں ہمیں توبہ کی بھی سعادت حاصل ہوتی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے سلسلے میں داخل ہونے کا بھی موقع ملتا ہے آئیں ہم بھی اپنے گناہ سے توبہ کریں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویجہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں اور وہ ناظرین اور حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیتے براکت حاصل کر سکتے ہیں امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں امیر سنت سے ارس کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کر والے اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی کر والے صلات و السلام علیک یا رسول اللہ و علی آلکہ و سحاب یا حبیب اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و آلی و سلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہب برے لوگوں سحبت بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماباپ کی نافرم جو غیب چغلی وعدہ خلاف گالی گالی گلوج فلم ڈرام گان باجے بے پردگ وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس طوبہ کو قبول فرمائے اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں خاندان خاندان آلی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غرف پر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ دیا اے اللہ مجھے جناب غرف عظم کے مریدوں میں قبول فرمائے اور کل قیامت میں غصے پاک غلاموں میں اٹھا صلات و السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلیک غرب ہند برکاتی کا بھی نہ کھٹنی کھٹنی ہند ماشاءاللہ بلے پدھاریا بلکم سبعاناللہ سبعاناللہ باپا یہ مدنی منہ رو رہا ہے اس کے حوالے سے سوال ہوا ہے یا ہم رونے کے حوال شاید ہم نیچے نہیں دے پائیں گے فنائے مسجد میں باپا یہ جیلان رضا عطاری ابن حادی آفو رضا عطاری جن گھنٹے کی عمر میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بچے اس طرح ذکر کیسے کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ حاج یافور ہمارے رکن شورا ہے دعوت ارسامی کے یہ خوش نصیبی ان کی مدنی منی آسیمہ عطاریہ یہ جب اکتالیس چالیس گھنٹے کے اسپاس اس کی عمر تھی تو اس نے بہت واضح اسی طرح روتے روتے اللہ 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 ذکر کیا تھا یہ بھی مدنی چینل پر دکھایا گیا تھا اور اب یہ جیلان رضا نے بھی چند ہی گھنٹے کی عمر میں ذکر اللہ شروع کر دیا ہے اور یہ اپنے ناظرین نے الحمدللہ دیکھا یہ دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ماشاءاللہ اور یہ جنہوں نے سنا انہوں نے واضح سنا ہوگا کہ یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بچہ یہ اللہ کی شان ہے تو جو غیر مسلم سن رہے ہو بھی آ جاؤ اللہ تبارکہ بچہ تعالیٰ پر ایمان لیا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتے کسی بھی مذہب میں نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ جس نے اپنے جھوٹے خدا کو پکارا ہو یہ سچے اللہ کو ہمارے عدد دیکھو بچہ پکار رہا ہے اس کی بان جاؤ یہ گویا آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اسلام سچا دین ہے اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے اس پر ایمان لائے جائے اور صرف اس پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے جائے اس لئے اپنے پرانے مذہب پر توبہ کر کے پڑھئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیہ کہ بچہ یہ روتے روتے اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے سنا دیا ہم کو بعض بچوں کے اور بچوں کے سنے گئے میرا اپنا پوتا بھی چند مہینے گئے یہ بھی بہت دن ہو گئے مجھے میری پوتی نے بتایا تھا جو چھ سال کی تقریباً پوتی ہے اس نے بتایا اس کے ابو حاجی عبید رضا نے بھی بتایا مگر اس موقع یہ ریکارڈ نہیں کر سکے کہ وہ بھی روتے روتے اللہ اللہ کر رہا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ کی شان ہے حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرون نورانی سعادت دارینگ میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بچے کا دو ماہ کی عمر تک رونا لا الہ اللہ کی گواہی چار ماہ کی عمر تک رونا اللہ عزیل پر پختہ یعنی پک ایمان کا اظہار آٹھ ماہ کی آٹھ ماہ کی عمر تک رونا میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑنا ہے نیز دو سال کا ہو تو اس کا رونا اپنے باب آپ کے لیے دعائے مغفرت موشاہ اللہ سلو علیہ حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد علیہ سلو علیہ حبیب پاپا یہاں جامعیت المدینہ کے طلبہ بھی آج صبحوں سے تربیت اجتماع میں حاضر ہیں ایک طالب علم آپ کی بارگاہ میں سوال ارز کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد حماد حنیف فیضان جامعیت المدینہ باپا جان بعض ملوقات کے وقت بڑی گرم جوشی سے سلام و مصافحہ کے بعد گلے بھی میرا جاتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جب تک آواز نہ دکھلے ایک سلامی بھائی دوسرے سلامی بھائی کو دباتا رہتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا اتشافت علماتے ہیں گلے ملنا ہاتھ ملانا یہ تو سب سنت سے ثابت ہے لیکن بعض صورتوں میں گلے ملنا محل فتنہ ہوتا ہے جیسے امرد سے گلے ملنا یہ فتنے کی جگہ ہے تو یہ منع ہے اچھا پھر نعوذ باللہ اگر امرد کو کوئی دباتا ہے تو یہ تو بہت بڑے فتنے کی بات ہے اور ویسے عام حالات میں ہے کہ امرد نہیں ہے اور عام جسے بڑے ہیں دونوں اور گلے مل کے ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں تو اب یہ کہ اس میں اگر کسی کو ایزا نہیں ہو رہی تب تو کوئی اس پر ہم یعنی کہ کوئی حکم نہیں لگے گا البتہ اگر سامنے والے کو ایزا پہنچ رہی ہے تو اس طرح مسلمان کو ایزا دینا یہ گناہ بعض وقات ایزا ہو جاتی ہوگی کیونکہ اس طرح زور سے دباتے ہیں کہ اگلے کی چیخ نکل جاتی ہے اور پھر خالی دباتے ہی نہیں ہیں دبا کر یوں یوں لگا گے یوں اٹھا لیتے ہیں اگلہ اگر کمزور ہو تو بچارہ زمین سے اوچہ ہو جاتا ہے تو بے تکلفی میں اگر یہ کرتے ہیں اور ایزا نہیں ہو رہی اور کوئی نیت فاسدہ کا بھی اس میں معاملہ نہیں ہے کہنے مہاد اللہ شہوت بغیرہ کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے بے ایزا نہیں ہونی چاہیے اگلے کو ایزا ہو رہی ہے اس طرح یہ کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اور ایزا نہیں ہو رہی اور یہ کر رہا ہے تو اس پر کیا اٹھا لگائیں گے دارلیفتہ کے اہل سنت دارلیفتہ اہل سنت کے اس طرح بھائی اگر ہیں تو مزید رینوائی فرما دیں لگتا ہے تشریب نہیں ہے وہ مدب جو مستقل ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں آپ نے جو بابا یہ واقعہ بات بیان کی نا میرے ذہن میں واقعہ آگیا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر کسی نے کسی طرح خوشی میں گلے ملے تھے ہمچہ اسلام بھائی بھی وہاں موجود تھے تو گلے حالانکہ وہ دونوں اتنے زیادہ کمزور نہیں تھے لیکن ایک نے وہ اس کو یوں اٹھا لیا جیسے آپ نے اپنے فرما ہے نا اٹھایا جیسے اٹھایا نا تو اس نے جس کو اٹھایا نا اس نے کہا مجھے کس نے مارا پیچھے سے کس نے گھوسا مارا کس نے نہیں مارا تھا اس کے وہ چکا گئی یا مطلب کیا تھے وہ ٹھیک ٹھاک درد ہوا غالباً آٹھ سے دس دن وہ وہ چلنی سکا شاید ویلچیئر پہ چلتا رہا اتنی اتنی اس کو تکلیف ہوئی تھی بلکل میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے تو وہ بس یہی اٹھا لیا اور وہ اس کو چکا گیا پتہ نہیں اب یہاں کس کو کیا تکلیف ہو بعض اوقات اسلام بھائی ملتے اس طرح کوفت ہوتی ہے تو اب وہ کہ اتنی سمجھداری کے ساتھ ملے کون کہ اس کا ملنا اس کو فرحد دے نہ کہ کوفت دے یہ زیادہ تر ہوتا ہے بے تکلیفی دوستوں کے ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے اگر سنجیدہ افراد اس طرح کرتے ہیں سنجیدہ آدمی کس طرح ہو نہیں کرتا ہے اور نہ اس طرح کرنا کوئی سننے سے ثابت ہے میں نے تو بہت تو ناجائز اور گناہ کی کی کہ ہم یہ کیسے ناجائز کہہ دیں اس فعل کو جب تک عیزہ نہ ہو اس کو عیزہ ہوئی اب اس کی نیت پھر بھی ہے کہ عیزہ کی تھی یہ کیسے متحقق ہو جی اب اتفاق سے اس کے کوئی ایسے نازوک انگل پر اس کا حد دب گیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو کمر میں تکلیف ہو گئی اب ایک ایک شاز شاز و نادر یہ واقعہ ہے شاز و نادر تو پھر بھی اس طرح کا انداز جو ہے ملاقات کا یہ محضب حضرات نہیں کرتے اس لئے بچنا بچنا ہی چاہیے کہ یہ سنت تو اس کو نہیں کر سکتے ایسا کرنا کبھی انہوں کسی روایت میں ساتھ پڑا نہیں ہے تو جو نارمالی گلے ملنا ایک محضب طریقہ اسی طرح ملنا چاہیے ملنا چاہیے اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزت جلیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم صلو اور لہلخدی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد سلمان وزاد تاری جامت المدینہ فیضان کنزل ایمان بمبئی سے عرض کر رہا ہوں درجہ سالسہ کا طالب علمو پیارے باپا جان آپ کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ فرماتے ہیں بکرے کی خال پر بیٹھنے سے آجزی نصیب ہوتی ہے تو کیا ہرن کی خال پر بیٹھنے سے بھی آجزی نصیب ہوتی ہے پیارے باپا جان آپ کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لئے میرے والدین کے لئے بے حساب دعا مغفرت کی دعا فرمائے اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں مدینی نامات کامل بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چیتے اور دریندوں کی خال پر بیٹھنے سے چیتے کی خال کا لکھا ہے چیتے کی خال پر بیٹھنے سے وہ تکبر آتا ہے اور بکری کی خال پر بیٹھنے سے آجزی پیدا ہوتی ہے اب ہرنی جو ہے یہ دریندہ نہیں ہے اچھا اب دریندہ انہیں پھار کھانے والا جانوار یہ دریندہ نہیں ہے گھاس کھانے والا جانوار ہے لیکن یہ بکری بھی نہیں ہے بکرے کی سنف بکرے کی قسم سے بھی نہیں ہے یہ بھی ایک حلال جانوار ہے چھپایا ہے لیکن یہ ریشی ہے لیکن وہ پالتو جانوار نہیں ہے یہ جنگلی جانوار ہے اب لوگ پالتو ہیں تو وہ الک بات ہے کہ پالنے کے وجہ سے کچھ یہ بانو سو جائے تو وہ ایک دوسری بات ہے تو بہار آنے کے اس کی خال پر بیٹھنے سے انکساری تو تو پیدا ہوگی مفتی احمد یار خان علیہ احمد الرحمن نے تو بہتی عجیب بات اس کے بارے میں لکھی ہے کہ ہرنی کی خال پر بیٹھنے سے نام مردی پیدا ہوتی ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد باپا دنیا میں مختلف قد کے انسان رہتے ہیں یہ سلامی بھائی جن کا قد آٹھ فٹ چار انچ ہے اور یہ سلامی بھائی جن کا قد تین فٹ ایک انچ ہے رکنشور عبدالحبیب آتاری کی ان سے مراقات بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں بھی داخل ہو گئے ہیں سوال یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کا قد کتنا ہوگا آپ سے دعا کے التجاہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آٹھ فٹ چار انچ یعنی ساڑھے ہاتھ کے قریب تو یہ تو قد کچھ بھی نہیں ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعالیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قد جو تھا نا وہ ساٹھ ذراہ ستین ذراہ یہ حدیث شریف ستین ذراہ کا لفظ ہے ساٹھ ذراہ ذراہ کے معنی مجھے گز بھی لکھیں لغت میں لیکن ذراہ کے معنی ہاتھ ہاتھ بھی لکھا ہے ہاتھ یعنی کہ یہ جیسے ہاتھ ہے نا یہ بیچ کی انگلی کے سیرے سے لے کر یہ کونی تک ہاتھ کہلاتا ہے یہاں جو یہ پیماش میں یہ ہاتھ ہوتا ہے نا کہ میں اتنے ہاتھ لمبا دو اتنے ہاتھ اونچا تو یہ کونی یہ چیزیں بیچ کی انگلی کے سیرے سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعالیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قد ستین ذراہ یعنی ساٹھ ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ جیسے آدھے گز کا تقریبا ہوتا ہے تو یوں تیس گز تو ہوا مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیہ نے یہ وہ یہ ساٹھ ہاتھ لکھا ہے اچھا پھر اس میں اس کی شرحہ میں حدیث شریف کی غلم علی بخاری شریف کی حدیث ہے تو اس کی شرحہ میں لکھا ہے کہ وہاں حدیث شریف میں یہ ہے کہ وہ جنتی حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعالیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنتی آدم کی شکل پر ہوں گے پھر حدیث ہے یہ ہے اب شرحہ میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت حسین تھے بہت خوبصورت تھے تو جنتی بہت خوبصورت ہوں گے اور کیونکہ آدم علیہ السلام کا قد ساتھ ہاتھ تھا تو جنتی کا قد بھی اتنا ہی ہوگا یعنی وہ پھر شرحہ میں ساتھ غز لکھا ہے یہ مجھے چاہت کتابت کی غلطی لگتی ہے حدیث ہے کہ یہ بہار شریعت سولویں اسے میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور ساتھ ہاتھ لمبا ہوگا اور دوسری حدیث بھی اس سے اوپر موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا ان کا قد ساتھ ہاتھ تھا یعنی یہ دونوں حدیث ہیں کہ جنتی جو ہے اس کا قد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے قد کے برابر جو ہے وہ ساتھ ہاتھ اسی طرح یہ بھی کہ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ قد مبارک ساتھ ہاتھ تھا تو اب یہ کہ یہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبیہ نا وہ علیہ السلام کا مبارک قد ہوتا ساتھ ہاتھ کہ اتنی اوچی تھا اب عمارت بھی نہیں ہوتی تو اس لگ اگر اس لگ اب عمارتیں ہیں اور اس کی تفسیرات ملتی نہیں ہیں یہ کیا صورت حال ہوتی تھی تو دنیا میں پھر یہ ساتھ ہاتھ سے بعد کی نسلوں میں قد گھٹنا شروع ہو گیا اب گھٹتے 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 یہ قد جو ہے یہ عام طور پہ یعنی کہ وہ چھے اور ساتھ فٹ رہی ہے ساتھ سے زیادہ تو عام طور پہ نہیں ہوتا چھے اور ساتھ کے درمیان ایک نورمل آدمی جو ہوتا نا اس کا قد چھے سے ساتھ بلکہ یہ چھے بھی کوئی ہو نا تو وہ تھوڑا لمبا ہی لگتا ہے اب جاتا ہے کہ میرا قد میرا قد شاید نورمل کہیں گے درمیانا وہ پانچ فٹ سات انچ پانچ فٹ سات انچے میں رکھتے ہیں تو تین انچ اور بڑھ جائے گا تو پھر تھوڑا یوں لمبا لگتا ہے پھر اور زیادہ لمبا ہوگا تو یہ بھی لوگ پھر وہ اس پر تاجب کرتے ہیں اور پھر مذاق بھی اڑاتے ہیں مذاق اڑانا یہ تو گناہ ہے اس کا دل دکھے گا ظاہر ہے کسی مسلمان کو اس طرح لمبو کہنا یہ تو بلکل حکم قرآنی کے خلاف ہے تنابزو بالالقاب یہ قرآن میں آیا کہ برے لقب سے مت پکارو تو یہ لمبو کی تو واقع تھا شرام مذاق بھی موجود ہے جیسے کسی مسلمان کو لمبو کہنا تو یہ تو نجائز اور گناہ اب یہ میں ایسے عرض کر رہا تھا کہ جو زیادہ ہے اب دنیا میں یہ اس نارمل رینج سے لمبا ہو تو لوگ تاجب کرتے ہیں جیسے یہ آٹھ فٹ اور چار انچ تو یہ ایک نارمل رینج سے باہر ہے میں نے ایک بار ان سے بھی لمبا آدمی یہ کھا دا بہت پرانی بات ہے میں لڑکپن ہوگا میرا جوانی ہوگی تو یہ صرافہ بازار باب المدینہ میں ایک بازار ہے جو میٹا در پھل چوک کے قریب گولیا بازار صرافہ بازار وہاں ایک عدمی تھا یہ دین دیار ہے یہ خواب کی بات نہیں کر رہا بیداری کی بات کر رہا ہوں دین دیار ہے یہ میں نے دیکھا یہ منظر کہ ایک عدمی تھا لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ عدمی مانے نہیں مانے آپ تو جن میں تھا عدمی تھا بجلی کے کھمبے پر ہوں ہاتھ رکھے کڑا ہوا تھا اللہ پاک بجلی کے کھمبہ ہوں بہت بڑے کھمبے ہوتے یہ نہیں چھوٹا کھمبہ تھا بڑوں کے مقابلے میں لیکن کھمبے پر ہوں ہاتھ رکھے کڑا ہوا تھا یعنی ہم پورا زور میں اگر اچھلے بھی تو اس کے سر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے شاید تو یہ آٹ فٹ چار انچ والا شاید اس سے کم ہے قدم ہے جو میں نے دیکھا تھا یہ یقین میں نے میں خواب کی بات نہیں کر رہا میں نے دیکھا تھا جاگتی حالت میں ان سر کی آنکھوں نے دیکھا تھا اس طرح کے لوگ یہ عجوبہ ہوتے ہیں لوگ ان کو مطلب تماشا بناتے ہیں تو یہ بچارے بس ان کا جینہ جو ہے وہ اسے ہوتا ہوا مکان بھی ان کو چھوٹان ہی جلتا ہوا سر چھت پر ٹکراتا رہتا ہوا مکان بھی اچھا چاہیے دروازوں سے بھی بچارے وہ گزرنا ان کے لئے بہت جھکے پڑتا ہوا اور وہ تکلیف میں آتے ہوں گے پھر ظاہر ہے اتنا لمبا چھوڑا آدمی ہو غیظہ بھی زیادہ چاہیے تو پیسے کہاں سے لائیں اس طرح کے لوگوں یہ بچارے قابل ہندردی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح بھائی جو نظر آ رہے تھے یہ اور اب چھوٹے قد کا یہ بھی عجوبہ ہوتا ہے چھوٹے قد تخر اور بھی اس طرح بھائیوں میں دیکھے ہوں گے ہوتے ہیں چھوٹے قد کے آدمی لیکن اس طرح تعویل القامت کم دیکھے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک عبا تعالی کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے اور گلہ شکوانی کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مرضی ہے جیسا تُو نے پیدا کیا اب یہ دونے تو مسلمان ہیں تو مقام شکر کیا کام ہے کہ اللہ نے مسلمان کیا ایمان کی دولت سے نوادہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غیر مسلم ہوتے تو تو کتنے حسین و جمیل ہوتے کیسے اسمارٹ ہوتے کس کام کے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے تو ان کو احساس کم تری احساس محرومی کا شکار نہ ہونا چاہیے اللہ کی حضا پر راضی رہنا چاہیے کہ جیسا بنایا اللہ نے بنایا اس نے اس کا کرمیں چلتا بھرتا رکھا کھانا عظم ہو جاتا ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں تو جہاں لوگ ہستے ہیں مدہ کرتے ہیں وہاں دیکھو نا مدینی چینل والوں کے پہ تو ہاتھ میں آگئے نا کہ آپ کو اسکرین پر دکھا کر آپ کی عزت فضائی کی اور یہ جو یہ مووی بنی یہ کہاں بنی ہے جانتے ہیں یہ دونے پہنچیں مدینہ میں یہ مدینہ کی مووی ہے ہاں تو یہ مدینہ تو مسلمان ہیں ابھی تو مدینہ پہنچیں پھر یہ دونوں الحمدللہ غوثپاک کے مرد بھی ہو گئے انہوں نے تاثرات بھی دیئے دعوت اسلامی کے لئے اور اطراف کیا کہ ہم مدینی چینل دیکھتے ہیں ہم لوگ تو یوں یہ یا رسول اللہ اور یا غوثپاک کرنے والے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہیں و اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزب جلہ وسلم صلو علیہ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی عالم حمد باپا آج وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار شریف کے کچھ مناظر بھی ہم نے تیار کر کے رکھے ہیں اس میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار فائض الانوار پر چادر شریف چڑھائی جا رہی ہے چوکھٹ بنائی جا رہی ہے سبحان اللہ تو گیاروی شریف یہ گیارہ وجہ ہے یہ دکھا دیجئے سبحان اللہ انشاء اطلاع عز و جل یہ تو آپ نے جو یہ بہترین مناظر تھے پرکشش تو وہ آپ کی مربانی جلدی جلدی آپ نے دکھا دیئے تاکہ جن کو سونا ہو آرام سے سو جائیں تو دیر تک مدنی مذاکرہ ان کو دیکھنے کی زہمت نہ ہو تو مدنی مننے کو روتا بھی دکھا دیا پھر یہ بھی دکھا دیا تو میں نے کہا اب یہ چادریں تو انہاں گیارہ وجہ تک مدنی مذاکرہ اس طرح باجوں کو دیکھنے دیا پھر انشاءاللہ ان کو گوستپا کے مزار کے مناظر دکھائیں گے اپنے انشاءاللہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو با علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام منیف صدیق ہے میں ہندے کے شولاپر شہر سے ہوں پہرہاں باپا جان آپ کے بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے ایسی کون سے خاتن گزری ہیں جن کے والی شہر اولاد بھائی نبی تھے براہ کرم جواب فرمائیے علیکم السلام یہ اس میں عجاب القرآن جو کہ مکتبت المدینہ کی کتاب ہے اس میں بھی کچھ اس کی بزاعت ہے تفسیر نعیم جل اول میں بھی اس طرح کی مطلب سورتیں موجود ہیں تنہچہ مشہور رواہت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ایوب احلا نبی جناب حلی صلی اللہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام رحمت تھا جو حضرت سیدنا یوسف ادا نبی جناب وہ حلی صلی اللہ وآلہ وسلم کی پوتی تھی ایک رواج کے مطابق حضرت سیدنا ذو القفل على نبی جناب حلی صلی اللہ وآلہ وسلم حضرت ایوب على نبی جناب حلی صلی اللہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں یوں یہ دونوں باپ بیٹے نبی اور سنیے اس خوش نصیب خاتون کے بارے میں جن کے والد شوہر سسر جیٹ بیٹا اور پوتا نبی تھے چنانچہ حضرت سیدنا لوت على نبی جناب حلی صلی اللہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا نکاح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ على نبی جناب حلی صلی اللہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا اسحاق على نبی جناب حلی صلی اللہ وآلہ وسلم سے ہوا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی ناو علیہ السلام حضرت سیدنا اسخاق علیہ نبی ناو علیہ السلام کے باپ شریک بھائی ہیں یعنی مائیں جدہ جدہ ہیں باپ ایک ہی ہے اور ان سے بڑے یوں وہ ان کے جیٹ ہوئے بنت لوت رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی ناو علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے فرزند حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی ناو علیہ السلام ہے جبکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی ناو علیہ السلام کے بقیہ شہدادوں کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی انبیاء میں سے تھے اس صورت میں بنت لوت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سے زیادہ پوتے نبی تھے جبکہ دوسرے قول کے مطابق حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی ناو علیہ السلام کے دیگر شہزادے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی قولیاء اکرام میں سے تھے وہ کوئے میں پھیکنے کا واقعہ اور جو تھا نا یہ بھائی جو تھے نا یہ اس سے توبہ کر لی تھی انہوں نے توبہ کر لی تھی اور نیک پریزگار ہو گئے تھے اور جو بھی ان کے آگے تلگر آلہ حضرت نے لکھا گئی ہے اولیاء کرام میں سے تھے اور نبی کا بھی ان کے بارے میں قول موجود اس لیے ان کو برا بلا ہرگز نہ کہا جائے اس کی اجازت نہیں ہے اب اس خوش نصیب خاتون کے بارے میں سنیے جن کے شہر دو بیکر پڑ پوتا نبی تھے میری مراد حضرت سیدتونا سارا رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے شہر نامدار حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے حضرت سیدنا اسحاق علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم ستیلے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم پوتے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم اور پر پوتے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نبی تھے ماشاءاللہ اللہ عجد و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین یا رحمہ رحمہ اتعالی علم ورسولہ علم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بپاہ ایس ایم ایس کے مطابق پاکستان میں اجتماعی طور پر مدلی مذاکرہ دیکھنے کے تین سو پچھتر مقامات کی اطلاع ہے ماشاء اللہ بپاہ مدنی منی کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا تھا اس کے بارے میں ایس ایم ایس آیا ہے کہ عاصمہ نام نہیں حاجرہ نام ہے اور ان کے مناظر بھی ہمارے پر اس وقت تیار ہے ماشاء اللہ حاجرہ بپاہ ان کے مناظر بھی تیار ہیں مدینہ شریف سے بھی سوالات آئے ہیں مدینہ مسجد نبوی علیہ صاحبی السلام سے اور ایک سمندر کا سوال بھی ہے لیکن فیل وقت ہم ایک سوال چلا رہے ہیں اور گیارہ وجہ غوث پاک کے مدار کے مناظر پرانوار بھی دیکھنے ہیں بپاہ بھی سوالات بھی اور یوکے والے بھی ہمارے درمیان آ چکے بپاہ بغدادی جھنڈے لیے آگئے ہیں یوکے والے ویلکم ویلکم ماشاء اللہ موشٹ ویلکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی والے حکایتیں بہت بیان کرتے ہیں قرآن حدیث کی روایتیں نہیں بیان کرتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے قرآن حدیث کی روایتیں ہم بیان نہیں کرتے تھے ابھی انبیاء کرام کے بارے میں کیا تھا میں کہانی سنا رہا تھا گیا تو حکایتیں جو شریعت کے مطابقوں اس کی بھی تو ممانت تو نہیں ہے نا ورنہ تو بھی قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو قرآن کریم تو حکایتوں سے مالا مال ہے ہاں ہاں ذرا صورت البقرہ پر غور کریں یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے اس میں ایمانداری سے بتائیں گائی کی حکایتیں گے نہیں ہیں بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا اور اب قاتل کا پتہ کیسے چلے تو پھر وہ گائی کری دی جائے وہ ایسی وہ ایسی وہ کیسی وہ ایسی وہ پھر جا کر گائی ملی اور وہ طویل قصہ ہے حکایت ہے تو اس کو زباہ کیا گیا اور اس کے گوشت کا لو تھوڑا مقتول یعنی جو قتل شدہ آدمی تھا اس کو مارا گیا وہ زندہ ہو گیا کہ گائی کا گوشت تو بندہ زندہ گر دے نہ بھی کچھ نہ گر سکے دیکھو دوسری یعنی قرآن نے کسی یعنی کہ ہم کو درس دیا کہ گائی کے گوشت کا ٹکڑا لگا وہ بندہ زندہ ہو گیا مرا ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا جو یہ حکایت قرآن کریم میں سورت البقرہ میں آپ خود جا کر اس کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں اور پڑھ لیں ترجمہ کندو لیمان پڑھ لیں تو یہ سور بقرہ میں قصہ ہے پھر ابھی سیدنا یعقوب اور سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا تو ان کا قصہ سور یوسف اس کو تو احسن القصص کہا گیا سورت قصوں میں بھی بہترین قصہ حکایتوں میں بھی بہترین حکایتوں میں بھی بہترین اکاہ ہے قرآن نے کہا ہے واقعات میں بہترین واقعات اس طرح اگر دیکھنے جائیں نا تو یقین مانے قرآن کریم میں اتنی حکایتیں کہ ہم گن نہ سکیں این ممکن ہے یا کسی مفسر نے گن کر بھی یہ بیان کر دیا اگر اتنی حکایت قرآن کریم میں ہیں پھر آئی حدیث پاک حدیث مبارکہ میں اتنے قصے بیان کیے گئے اتنے قصے بیان کیے گئے اتنی حکایت بیان کی گئیں جس کی انتیانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کیا ہیں ساری کی ساری تو حکایت ہیں میرا شریف کا واقعہ کیا ہے تم واقعہ دو ہے حکایت یہ تو حکایت سے ہم مطلبینے کے فارغ نہیں ہو سکتے قرآن و حدیث کی حکایت بیان کرنی چاہیے اور اس کے علاوے پر بزرگوں سے جو منقول حکایت وہ بھی بیان کرنی چاہیے شریعت میں اس کی ممانعہ تو نہیں ہے منعہ کرنے والے وہ چاہیے کہ وہ دلیل لائے کہ منعہ کیوں منعہ اور یہ کہ دعوت اسلامی والے حکایتیں سناتے ہیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے تو جھٹکو کہ حکایتیں سناتے ہیں تو قرآن و حدیث پریت عمل کر کے سنا رہے ہیں میں کیا حرج ہے ہاں غلط حکایت جو بھی سنائے گا وہ غلط ہے تو حکایت کے بارے میں سورہ یوسف کی ایک سو جارہ نمبر آیت میں بیان ہو رہا ہے لَقَدْ كَيْنَ فِي قَصَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ ترجمہ کنزو لیمان یقیناً ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھ داروں کے لیے تو اس سے اور ابھی جو میں نے حرس کیا آپ کو قرآنِ کریم نے حکایت بیان کی گئی ہیں یہ سب اللہ نے بیان کی ہیں تو چاہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ حکایتیں بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا وہ درست کیا اس کو تو یقیناً کوئی اس پر تو سوچ بھی نہیں سکتا اور اسی طرح درست حکایت بیان کرنا یہ نبی پاک پاکدارِ رسالت شلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ حدیثوں میں بہت ساری حقایت بیان کی گئی ہیں حضرت سید تواعیفہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحدی یہ گوث پاک کے بھی مشائش میں سے پیروں میں سے ہیں فرماتے ہیں الحکایات جندم من جنود اللہ یقوی بیہا قلوب المریدین یعنی حکایات اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے جن سے اللہ عزوجل مریدین کے دلوں کو قوت دیتا ہے یہ سن کر آپ سے پوچھا گیا کیا اس پر کچھ دلیل بھی ہے فرماتوں نہیں سورہ حود آیت نمبر ایک سو بیس اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَقُلْ لَنَّ قُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِ الْغُسُلِ مَا نُفَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے پیغمبروں کی سر بزشتیں یہ اس لیے ہے کہ پختہ کر دیں ان سے آپ کے قلب کو سر بزشت بھی حکایت قصہ واقعہ تو یہ اللہ تعالی فرمارا ہے کہ ہم بیان یہ جو ہم بیان کرتے ہیں آپ سے نبیوں کی پیغمبروں کی سر بزشتیں واقعات یہ اس لیے کہ پختہ کر دیں پکہ کر دیں ان سے آپ کے دل کو قلب کو تو یہ حکایت مختلف کتابوں میں الْرِسَالَةُ الْقُشَرِيَّةِ طبقات الْعَوْلِيَةِ لِعِبْنُ الْمُلَقَّنِ اَلْقَوَاكِ بُدْدُّرَيَّةِ بیان الْعِوَاكِ بَيانُ الْعِلْمِ فَضْلِهِ کہ ان کی حکایات میں قوم کے آدم اور اخلاق ہیں اس کی تائید میں یہ ارشاد ربانی ہے سورة الْعَوْلِيَةِ آیت نمبر اکا نوے اُلَئِكَ الَّذِينَ هَذَوَّاهُ فَبِهُدَاهُمُ قْدِدِدِدِينَ یہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت دیتی ہیں اللہ نے تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو تو باران یہ کہ درست حقایت جو قرآن و حدیث میں آئیں سبھی درست در قرآن و حدیث کی حقایتیں اس طرح بزرگوں کی حقایتیں جو علماء نے لکھی ہیں تو جو علماء نے کی حقایتیں لکھی ہیں تو ان کا بیان کرنے کے قرآن یہاں منگرد حقایت بیان نہ کی جائے البتہ منگرد حقایت کی بھی گنجاش ہے کہ شیخ سادی اور مرانہ رومی رحمہ اللہ نے منگرد حقایتیں لکھی ہیں لیکن وہ اس کے جھوٹ ہونا ظاہر ہے جھوٹ ہونا ظاہر ہو تو عراج نہیں ہوتی جیسے کہ کتے نے یوں بولا علمڑی نے یوں کہا اور خرگوش نے یوں کہا تو شیر نے دات کچھاتے ہوئے یوں کہا اس طرح کی بہت ساری حقایتیں یہ سبق کا موضوع سمجھانے کے لئے تو حقایت سے تو بچ کر ممکن ہی نہیں ہے تو یہ بالکل ہی انہیں کہ شیطان کا مسوسہ ہے اس کو جھٹک دیجئے حقایت میں کوئی حرج نہیں ہے بیان کرنے میں اس سے مطب دلچسپی بہت ہوتی ہے بیان میں جان پڑ جاتی ہے حقایت اگر شامل ہو جائے کتاب میں بھی اگر حقایت شامل ہو جائے تو جان پڑ جاتی ہے اب احیاء و علوم اٹھا کر دیکھیں قدم قدم بر حقایتیں ہیں اس میں پڑھنے میں بڑا دل لگتا ہے آدمی کا ورنہ تو دل نہ لگے اتنا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَغْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّ رَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ 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 سَلَّمْ یہ عجاب القرآن مَعَا غَرَائِبُ القرآن مکتب دل مرینہ نے چھپی ہے اس میں قرآنی حقایت حقایت ہی حقایت ہیں وہ قرآنی حقایت ہیں اور آیات سے اس کو ثابت کیا ہے زمین اولیاء اکرام کی کہیں کہ حقایت ضرور ہے لیکن یہ قرآنی حقایت پر مشتمل ہے یہ کتاب ہے حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی چار سو پچیس حقایت مکتب دل مدینہ نے مکتب دل مدینہ نے چھپی ہیں اس کو لے لیجئے اسی طرح رحمت بری حقایت ایک سو باون رحمت بری حقایت یہ مکتب دل مدینہ نے شائع کی ہے فیضان سنت اس میں حقایت حقایت آپ کو ملیں گی لیکن حراوات بھی ہیں آیات بھی ہیں اور جس کتاب پر ہاتھ دوں اس میں کتاب حقایت حقایت ہے اور الحمدللہ عز و جل آپ جو بھی دیکھا گیا آپ کو یاد عمیر اللہ سنت کے بیانات کے بھی ایک منفرد اندازہ کا اب حقایت ح buys آغاز کرتے تو بس اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب بیٹھ گئے اب بیٹھ گئے بالکل وہ ابتدان حقایت غلط فہمی میں شیطان کی مسئلہ محطرت سے بول دیتے بل اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ بیبت کے خلاف جنگ ناگیبت کریں گے ناگیبت سنیں گے انشاءاللہ نمت و گچو کفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ عمامہ روپے داری سر پر ظلفے اکثر نظریں حیاء سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مزید ورہ تحریک اونچے میں اونچا پیارا پیارا کورا سورا ایلا بنیلا دیکھو دیکھو گوست کا جنگا لے رو لے رو چوب کے لالو دیکھ کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو گوست کا جنگا 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ وحاب شاہ جیلانی رحمت اللہ 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 کے ارس کا بھی سلسلہ ہے باپا یہ برائے راست ہیں شوخ وحی اچھا اللہ مرحبا ماشاءاللہ کثیر تعدام جی بپا مدین مذاکرے میں شریف مزار شریف پر رہے ہیں جی بپا اس کے کچھ منادر مزار شریف کے ساتھ ہم کچھ دیر میں امیر موصول ہوں گے وہ ممکن ہوا تو ہم شاید دکھا سکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گدشتہ دنوں گیارویں شریف کے سلسلے میں جو مدین مذاکروں کا سلسلہ تھا اس میں ایک موضوع ارس کے حوالے سے امیر علیہ السنت سے سوال ہوا تھا اور امیر علیہ السنت نے اس کا جواب بھی دیا اور ہاتھوں ہاتھ بہت سی بندری بہاریں اچھے اچھے تاثرات بھی اس سلسلے میں ملے تھے الحمدللہ آج مکتبت المدینہ نے یہ یہ ڈی ویڈی جاری کر دی ہے مختلف شہروں میں بھی یہ ڈی ویڈی اس وقت مکتبت المدینہ کے بستوں پر طلب کی جا سکتی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے صرف ستر روپیہ حدیعہ پر یہ ڈی ویڈی مکتبت المدینہ پر دستیاب ہے اس کے ہمارے مدنی چینل کے ذمہ داران اس کا اشتیاری سلسلہ بھی بنایا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ڈی ویڈی میں کیا ہے صلو اللہ علیہ حبیب مدین اوپر سے کوئی آواز آجائے ہی سب انشاء اللہ عز و جل ماشاء اللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبت المدینہ امت مسلمہ کے علم دین میں اضافے کی جستجو لیے مختلف مواقع پر مختلف اسلامی موضوعات کی ڈی ویڈیز اور سیڈیز جاری کرتا رہتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت پانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت دلائل اقلیہ و نقلیہ سے مزین مدنی مذاکرہ جو کہ ربیو الاخر چودہ سو پینتیس سنہ ہجری کی مبارک سعادتوں میں ہوا بناہم اور اس کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج انگلی سب ٹائٹل کے ساتھ کی ڈی وی ڈی نمبر دو سو اکتر کا اجرا کر چکا ہے جس میں آشکانِ رسول جان سکیں گے اور اس کی شرعی حیثیت اور اس کے موقع پر میلہ لگانا کیسا مزارت پر عورتوں کا جانا کیسا روٹے ہوئے اسلامی بھائیوں کے لیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول جلوسِ غوثیہ اور منقبتِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنو یہ ڈی وی ڈی آشکانِ رسول اپنے مکتبت مدینہ کی قریبی شاخ سے حدیتاً ستہ روپے میں طلب کیجئے اپنے عزیز دوست احباب کو تحفتن دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں اُرس کیا ہے اس کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے حضور گاندین رحمہ ہم اللہ المبین کے یومِ وصال پر مدارات کی زیارت کرنا قرآن خانی کرنا نات شریف پڑنا صداقات و خیرات کرنا لنگر لٹانا کھانا کھلانا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا عیسالِ ثواب صاحبِ مدار کو پیش کرنا ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو اُرس کیا ہے اب یہ وسمسہ شیطان کا آنا کہ اُرسوں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے اب یہ بتائیے کہ مرد اور عورت حجم میں مکس ہوتے ہیں توافِ کعبہ میں ہوتے ہیں یہاں بس ہوتا ہے ناچرنگ ہوتا ہے اُرس بند کر دیے جائے چلو ہاتھ ملاؤ شادیوں میں بھی ناچرنگ ہوتا ہے آپ شادیاں بند کرما دو اپنے اُرس کے بارے دیے اے نہیں میں فی بھی نہیں مانی 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 آپ ملکے شیطان کی ناکہ بندی کرتے ہیں اب تو ہاتھ ملالو اُرس کے لیے چلتے ہیں گوسمہ کے اُرس میں کب چلتے ہیں گوسمہ کے اُرس میں سبحان اللہ اور گیارہ بجلے والے ہیں ابھی تم مزار شریف پر تصور میں حاضری اور بقاعدہ اس مناظر کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے بعد ہو سکے کہ ہمیں کوئی تاریخ ہی مل جائے اُرس پر چل کے جلوس کی چل کے قاف لے گی عاشقانِ بغدان آپ کی گھڑیوں میں بھی امیرے گیارہ بچ چکے ہوں گے مدنی چینل کی گھڑی پر گیارہ بچ گئے آئیے آپ کو وہ مناظر دکھاتے ہیں سلطانی بلایت گھڑی پر شہبازِ خدامت گھڑی پر کانوں سے ہدایت گھڑی پر بے کس کی امایت گھڑی پر بے بس کی راہت گھڑی پر سرطاب شرافت گھڑی پر دنیا کرامت گھڑی پر اے مخر سخاوت گھڑی پر اوہم بے نایت گھڑی پر وہ علماء شریعت گھڑی پر سہنشاہِ طریقت گھڑی پر اللہ کی رحمت گھڑی پر اے رب کی نعمت گھڑی پر اے باعث برکت گھڑی پر اے باعزت راہ با المدد یا غو سیاظم المدد یا غو سیاظم المدد یا غو سیاظم المدد یا غو سیاظم جاری رہے گا فیضا نے وہ سے عظم جاری رہے گا فیضا نے وہ سے عظم جاری رہے گا فیضا نے وہ سے عظم جاری رہے گا سرکارے ہو سے عظم نظر کرم خدا رہا سرکارے ہو سے عظم نظر کرم خدا رہا میرا خالی کا سہر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا سہر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکارے ہو سے عظم نظر کرم خدا رہا میرا خالی کا سہر دو مرشد میرا خالی کا سہر دو میرا میرا خالی کا سہر دو مرشد میرا خالی کا سہر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا رہا نظر کرم خدا رہا نظر کرم خدا رہا نظر کرم خدا رہا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسنا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسنا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے نظر کرم خدا رہا نظر کرم خدا رہا سب کا خدا رہا جاری رہے گا سلوالحبیب 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 وہ اسلامی بھائی جن کے نام ابھی نکالے گئے ہیں ان کے یعنی پرچیاں بھی میرے ہاتھ میں تین ہو چکے ہیں چار ابھی نکلے ہیں پھر انشارہ مزید کی باری آئے گی اور آخر میں اس خوشنصیب اسلامی بھائی کے نام کی پرچی نکلے گی ان میں سے جس سے بغداش شریف کا ٹکٹ دیا جائے گا یہ جامت المدینہ فردان مدینہ گلشن اقبال شعبہ درس نظامی فہد بن چاند فہد فہد لا موجود مدنی تربیتی کورس مرکز الاولیاء لاہور احمد علی ولد ہدایت اللہ لا موجود لا موجود احمد علی یہ شنکتی کارٹ کی کوپی ہے محمد جمیل اتاری ولد بن امام دین عن اللہ ما شاءاللہ طاہیر ولد عبد الرحیم طاہیر ولد عبد الرحیم طاہیر ولد عبد الرحیم آپ کا نام ہے ما شاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب بھی نام پکارا جاتا ہے تو فورا مستہا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں ان کو روک نہیں سکتے ہیں اس میں لبک کی آواز دھو جاتی ہے لبک والے سے درخواست دے گا اگر یہ ترقیب ہو جائے لبک والا کم از کم تین بار زور سے پکارے تو جب اگر تین بار پکارے گا نا تو وہ سبحان اللہ کہنے والے تو ظاہر کے پورے ہو جائیں گے آخری لبک ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ناظرین بھی سن لیں اللہ اللہ تو لبک کی آواز یہاں نہیں اتنی نکال دیں یہ بچارے سب وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیفیت میں آدمی ہیں لبک 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 یوں نام اب بیدری امت میں اس تحال ہے کہ یہ ہو سکتا کہ جب نام پکارے جائیں نا اس وقت ان کی یاد دانی کر دی جائیں کہ زور سے لبک کہنا ہے جس کا نام آئے اور تین بار کہنا ہے یہ اگر اعلان کرنے نام پکارنے والا اگر یاد رہے نا اس کو یہ کہہ دے گا تو امید فرق پڑے گا سر ناظرین کے لئے بڑی دلچسپی کا باعث ہے ان کی لبک ان کی بے قراری دیکھنا ان کی خوشی دیکھنا تیر آئندہ ابھی تین پرچیاں باقی ہیں تین ہے نا من چار چار باقی ہیں چار باقی ہیں صلو علی الحبیب چار باقی ہیں چار باقی ہیں تو مہروانی کر کے آپ کی بڑی مہروانی ہو دی اس کا مجھے باقی ہیں چار باقی ہیں کہاں یہاں داغ ہیں وہاں سوال بال آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے وہ اس کا حل مہندی ہے اللہ پاک ان حصوں میں مہندی لگا لیں نا ان بالوں میں گناہ سے تو بچ جائیں گے تو کیا قید کہ آپ داڑی رکھیں تو بال پھر وہ سب کالے ہی نکلیں اس کے برکت سے تو طوبہ کر کے داڑی سجا لیں ایک ہلاج تو اس کا یہ آپ سے میں نے ارز کیا اور یہ تو داغ ہو یا نہ ہو سب کو داری تو بڑھانی چاہیے ضرور یہ واجب ہے اب یہ کہ وہ روحانی علاج کہ سفید داغ یعنی جزام اس کو کور بھی بولتے ہیں برس بھی بولتے ہیں تو سفید داغ کے مریض جو ہے اس کو چاہیے کہ ایام عبیز یعنی چاند تاریخ کے روزے رکھیں اور تینوں دن ووقت افطار اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود چری کے ساتھ سو بار یار افطار وپا وہ آپ مائک میں شاید تھوڑی سی وہ گھرگراتی ہو رہی ہے اگر وہ چیک کر لیا جائے مائک کو جی وہ ریکارڈنگ میں بھی یہ آواز آ جائے گی ورنہ سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ توبو الاللہ استغفر سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد سلو اللہ تعالی علیہ کلیر ہوئی آواز آواز تو کلیر ہے لیکن ابھی بھی جیسے ابھی خیرہ فرمائیں امید ہے کہ نورمل ہو جائے گا سفید داغ کہ مریض کو چاہیے کہ ایامِ بیز یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے رودے رکھیں اور تینوں دن افطار کے وقت اول آخر یارہ گیارہ بار درود شریف کے ساتھ سو مرتبہ یا رسول اللہ سلو اللہ تو انشاء اللہ شفایات ہوگا اور جسے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو وہ بھی عمل کرے تو انشاء اللہ عز و جل شفا پائے خیران اللہ حسب ضرورت دیارہ دن چالیس دن بلکہ عمر بر یہ ورد جاری رکھ سکتے ہیں ہر طرح کا مریض تا حصول شفا یہ ورد کرے اور صحت مند عاشقانِ رسول بھی روزانہ یا رسول اللہ سو بار مرتبہ پڑھا کریں تو اس کے فوائد بے شمار ہیں انشاء اللہ عز و جل سلو اللہ حبیب نارے رسالت نارِ رسالت نارِ رسالت اللہ علیہ السلام سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جو سردی کے اندر موزے ہوتے ہیں موزے کے اندر وضو کرتے ہیں تو اس کا مسحہ اس طریقے سے کیا جائے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں میں حیدر آباد زمزم نظر تیارت کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہار شریعت کے دوسرے حصے میں موزے کے مسحہ کے طریقہ اور اس کے مدنی پھول انہیں مسائل لکھے ہوئے ہیں اور کئی بار مدنی چینل پر یہ بیان کیے جا چکے ہیں تو اگر اس طریقے بھائی بیان کر دیں بہار شریعت سے دیکھ کر تو ان کے رہنمائے ہو جائے گی پس سب سے جو اولاً تو یہ عرض ہے کہ اس سے یہ جو اون کے موزے یا یہ عموماً جو موزے پینے جاتے ہیں یہ مراد نہیں یہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اور چمڑے کے بھی موزوں کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ بغیر باندھے چلے تو اس کا پاؤں جو ہے اس میں سے وہ نہ نکلے پاؤں نہ نکلنے سے مراد جو ہے کہ اس کی ایڈیاں جو ہیں وہ نظر نہ آئیں تو ہمارے جو بپا عموماً ملتے ہیں وہ زپ والے ملتے ہیں کافی عرصہ پہلے مفتی قاسم صاحب سے بات ہوئی تھی اس کا فائنل نہیں ہو تھا کہ اس پہ جو ہے وہ مسحہ کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کو یاد ہوگا بابا ہمارے مدنی مذاکرے میں ہم نے وہ ریکزین اس طرح کے موزے سب دکھائے تھے کیونکہ یہ وہ دبیس کا لفظ جیسے کہ فقی کتابوں میں آیا ہے تو اس کے اندر سے بھی کوئی اسی چیز اندر داخل پانی وغیرہ ہوتی نہیں ہے تو مجھے جو یاد پرتا ہے میری یاد داشت کے مطابع شاید آپ کو یاد ہوتا ہو کہ جو موزے ہماری عموماً دکانوں پر ملتے ہیں یہ ریکزین کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ بلکل پیور لیڈر کے موزے مہنگے بھی بہت ہوتے ہیں تو اس پر بھی مسحہ کرنے کے حوالے سے جواز کا اشارت فرمایا تھا جو مجھے یاد پر رہا ہے عموماً بھائی اگر آپ کو بھی یاد آتا ہو یہ اصل حصے حصہ نہ ہو کے جس سے پانی جذب ہو کر خال تک جذب نہ ہو پانی تو اس میں ریکزین کے بھی اسی حکم میں چمرے کے ہی حکم میں آئیں گے مغیر زب کا مسئلہ انہوں نے بتایا نا زب بھائی تقریباً اوپر کی طرف جیسے کہ ایڈی سے اوپر کی طرف زب آ جاتی ہے لیکن یہ کہ کلیر اگر آپ معلومت کریں زب کا مسئلہ دبیز کا بھائی مسئلہ نہیں تھا دبیز وہ تو سمجھا رہی کہ اس کا وہ نہیں ہو رہا مسئلہ ہی آئے تھا دبیز دبیز اور چیز ہے دبیز معنی موٹا اون تو موٹا ہوتا ہے یعنی ایسا موزا نہ ہو کہ جو پانی کو جذب کرے اس کے لئے لفظ دبیز میں لیکن استعمال نہیں ہوتا چمڑے کا ہو یا صرف تلہ چمڑے کا اور باقی کسی اور دبیز چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ یہ بھائی شریف کے لفاظ ہیں دبیز لکھا ہے یہ کافی مدنی مذاکرے میں اس پر ہوا تھا یہی موزے جو ہمارے ہمارکیٹ میں بکتے ہیں مجھے یاد پرتا ہے وہ دکھائی بھی گئے تھے اور پھر اس کے بعد ہی یہ سارا ہوا تھا اللہ علم میں اپنی یاد داشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں یہاں یہاں ہو چکا ہے تو آپ معلوم بات کر لیں پھر آئین دافتے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل صلی اللہ علیہ حبیب بیٹھوٹ یوکی بریٹھ فورٹ کل یہاں پر سبحان اللہ کل یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتا ہے بریٹھوٹ فیضان مدینہ جس میں انشاءاللہ سو جل نگران شورا کا بیان بھی ہوگا وقت کیا ہوگا رضان بھئی انشاءاللہ سو جل سات بجے شام کو اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق سات بجے شام کو یہ انشاءاللہ سو جلسلہ شروع ہو جائے گا بیانی شروع ہوگا پورے سات بجے سلسلہ پورے سات بجے بیان شروع ہو جائے گا آگے پھر عشاء کی اذان بھی ہو جائے گی اور ان کا افتتا کا اجتماع شروع ہو چکا ہوگا بریٹھوٹ میں انشاءاللہ مدینہ جنرل کے ناظرین انشاءاللہ کل زہر کی نماز کے بعد تقریباً دو بج کر چھبیس منٹ پر مدینہ جنرل کا سلسلہ ہوگا ایسا کیوں ہوتا ہے اہم ترین موضوعات لے کر اور بہت ہی اس میں اسلاح کے تربیت کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں تو نگران شورع کل اس موضوع پر سلسلہ فرمائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کی بھی دعوت آپ کو دی جا رہی ہے اس کی بھی دعوت عام کیجئے اور اسے بھی دیکھنے کی نیت کیجئے پاپا الحمدللہ آج زمزم لگر حیدر آباد میں سخی عبدالوحب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ارز کے سلسلے میں عاشقان رسول موجود ہیں اور وہاں سے بھی اس بات کو کہا گیا رکن شورا نے میسج کیا کہ یہاں پر بیعت کا سلسلہ جو ہوا تھا تو اس میں کچھ اسلام بھائی مزید پہنچے ہیں وہاں پر اور وہاں سے خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ مبارک موقع ہے سب اسلام بھائی جمع ہیں اگر انہیں بھی اور مدنے چلنے کے ناظرین کو بھی توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ آلیہ قادریہ میں مرید بھی فرما لیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتاو میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتاو میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا سچتا رہوں گا ماباپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت صغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم گرامے مانے باجے بے پردگی بغیرہ بغیرہ بناہوں سے بچتا رہوں گا بچتا اے اللہ اے اللہ میری اس طوبہ قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت مجھے علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغدار بغدار حضور غصف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غاصف عزم مریدوں میں قبول فرما اور تلقیامت غصف پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام علیکہ اللہ علیہ 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 آنے والی پیر شریف یومِ کفلِ مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ آنے والی پیر شریف کو ہم یومِ قفلِ مدینہ منائیں گے انشاءاللہ یعنی کل میں لیہم کرتا ہوں انشاءاللہ یا میں قفلِ مدینہ مناؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن بہتر گھنٹے انشاءاللہ یعنی کل ممکن ہے اس اس وی سین جو انگریزی تاریخ ہے اس کے مطابع تو پہلی پیر شریف بلکہ بلکہ کل چاند ہو جائے گا آج ہو چکی پہلی تاریخ تو ہو چکی نا آج نہیں بپا انتیس ہے آج انتیس شب ہے نا بپا یہ تو حضرت بل آخر شریف کی نا ہاں تو کل کل مغرب کے بعد ہوئی جائے گا نہیں کل تیس ہوگی کل تیس ہوگی تو یہ پیر نہیں بنے گی مدینہ میں دو ہو جائے گا سبحان اللہ آپ میں منائیں گے یا سبحان اللہ فیدان ایک کفر مدینہ یا اللہ انشاءاللہ عز و بجل مدینہ پہلی تیر ہی ہے دی وپا آج ہو سکتا چاند ہو جائے یا کل ہو جائے خاموش شہزادہ رسالہ اس کے پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے اور اس کے بیانات وغیرہ بھی ہمارے ہم آحول میں کیے جاتے ہیں ملخصوص پیلی پیر شریف ہر ماں کی نیز یہ کہ لکھ کر گفتگو کرنے کا بھی ہم معامل بناتے ہیں تاکہ کم بولنے کی بھی عادت پڑے فضول کلام سے بچنے کی عادت پڑے گناہوں بھرے گفتگو سے تو بچنا ہی بچنا ہے ضرورت کی باتیں بھی کوشش کر کے اس روز ہم لکھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری عادت بنے اور زبان فضول کلام سے بھی بچے گناہوں بھرے کلام سے بھی بچے باتوں سے بچے اور نیکیوں بھرے ہم معاملات میں رہیں اور اس میں جو احتیاطیں میرے سنت بیان فرماتے رہتے ہیں کہ کب بولنا لازمی ہوتا ہے جیسے کسی نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینا ہی دینا ہے اس میں حادثے کے اشارت سے دے تو ہم بولیں گے نہیں یا جواب دیں گے نہیں تو جہاں جہاں ضرورت ہے نیکی کی دعوت دیتے ہیں درس و بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایک کاش کے ہم سب کو زبان کے ساتھ ساتھ آنکھ کا کان کا ہر ہر عز کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں ہر عز کا سگیت تار لگا کفل مدینہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم تو یہ تیوہ کے یہ پیر شریف یہ ہے یہ جو میں کفل مدینہ ہے پاکستان میں چاند ہو یا نہ ہو ہم باپا مدنی چینل پر جو ہم گھری دیکھ رہے ہیں گیارہ بچ کا چھبیس منٹ پر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس پیر کو بھی ہم یوم کفل مدینہ منائیں گے صلو اللہ اس پیر کو بھی یا ہی میرے جیسے نیت ہے کہ اس پیر کو بھی منائنا ہے یہ اس وقت آپ اکیلے نہیں ہیں ہاں تو سب کے ساتھ چل آئے نا سب منائے بابا سب منائے اسی محبت اب آنے والی پیر شریف تو یہ اسی پیر شریف کو ہم جو میں کفل مدینہ اعلان کر دیتے ہیں انشاءاللہ اس پیر شریف کو کہ مدینہ منورہ کے مطابق تو ہی پہلی پیر شریف پہلی کفل مدینہ تو یوم کفل مدینہ اس پیر شریف کو ہے انشاءاللہ عز و جل بغدادی کا سوٹی سبحان اللہ اچھا سالار کفل مدینہ جو ہیں سالار یوم کفل مدینہ سالار کفل مدینہ آج وہی بغدادی کا سوٹی کروا رہے ہیں سبحان اللہ جی موجود نہیں فضل فضل میں موجود ہے ہاں تو اب یہ آج بغدادی کا سوٹی یہ کروائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون کون ہونے چاہیے ماشاءاللہ ان کا کوئی کورس بھی تو شروع ہوا ہے نا مدینی مقصد کورس اے امین بھائی کل سے شروع ہوگا پیر شریف سے شروع ہو ماشاءاللہ کل سے اسلامی بھائی انشاءاللہ سبجل وہاں پہنچ جائیں گے سہرہ مدینہ میں شامل کریں یہ جو بارہ دن کے لیے جو شریک ہو رہے ہیں اگر جو یہاں موجود ہیں انہی میں یہ بغدادی کا سوٹی ہو جائے جو بارہ دن کی نیت کر چکے ہیں مرحبا مرحبا اسلامی بھائی آگے آجائیں جو بارہ دن کے اس کورس میں شامل ہو رہے ہیں مجھے ایسا بھاجی امین وقت چلائے ہم خوزیل بھائی آپ اگر اوپر کرم فرما ہو جائیں اماد بھائی طریقہ بیان فرما دی آپ کے پاس گیارہ سوالات ہیں کوئی بھی مرادی شہ ہو سکتی آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے اور مرادی شہ مرادی شخصیت تک پہنچیں گے فیس وال پچیس سیکنڈ نے جس میں مشورہ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگے آجائے آخری آپ نے جواب دینا ہے چمرے کے موزے کے حوالے سے جو مسح کا بیان جو ہوا تھا اس میں جو کچھ کہا گیا اسے کوئی کنفرم نہ سمجھے اس کا مکمل مسئلہ انشاء اللہ تعالی آئندہ ہفتے مدری مذاکرے میں بیان کیا جائے گا شوال مختلف مقامات پر امامت کورز جامیت المدینہ کے طلبہ اور اسی طرح نیٹ کے ذریعے آشقان رسول ذمہ داران موجود ہیں اور یہاں بغدادی کسوٹی کا سلسلہ ہے آئی صاحب ہمیں اجازت دے دے تو ہم وقت چلا دیں 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 مناظر چلا دیں مدینے والے دکھائیں مکہ والے دکھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ کی مرادی شخصیت انسان ہے نعم یعنی ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں نعم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی صاحب کیا ان کا تعلق دعوت اسلامی سے نعم آیا تین میرے دوبارہ کرنی پڑے گی سب مہنچا ڈالائے ہیں چلے ایسا نہیں کرو تو چوتہ سوال کی دیئے کئی نہ کئی پہنچ جائیں گے آپ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا وہ شخصیت غوث پاک کے سلسلے میں مرید بھی کرتے ہیں نعم سلام علیکم وبرکاتہ کم مشورہ جاری ہے وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فضیل بھئی کیا وہ ابھی مدنی مذاکرے میں شریک ہیں میرے علم میں نہیں ہے ابھی آج جن کا منظر آج مطلب اس طرح کا کوئی منظر دیکھا نہیں ہے ہم نے چینل پر بھی نہیں دیکھا کہ جن کا یہ پوچھ رہے ہیں وہ مدنی مذاکرے میں ہیں یا نہیں ہیں اس وقت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ان کا تعلق باب المدینل سے ہے نعل اس وقت سردارہ بات سے ایسا میسیج آیا ہے کہ وہاں الحمدللہ چھ اراکین شورا نگران کابینا کابینات وغیرہ مدنی مذاکرے کے اندر شریک کوئی ایسا کیمرہ تھا نہیں جو ان سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور ہم اس کی زیارت کر لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ان کا تعلق اراکین شورا میں سے ہے لا ٹریک چینج ہو گیا ہے نا ساتھ سوالات ہو چکے آپ کے پاس آٹھوے کا وقت جا رہی ہے تقریباً دس سیکنڈ باقی آپ کے پاس پانچ تین آخری سیکنڈ وقت ختم اے بھائی اتنا آسان تھا کہ اب مولد نہیں ملے گے جتے سوال کی یہ سوال بقا گیا آٹھوے سوال کا وقت چلائیں گے اور اب کچھ تو بچنے کی صورت کیجئے کلیوں میں آئی جو خوشی تھی وہ کچھ برجائی سی ہے دس سیکنڈ باقی ہے نوے سوال میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ان کا تعلق خاندان امیر علیہ سنت سے ہے جا غوث پاک یوں ڈیریک آگئے اب کیا کرے ہیں فزل بھائی نعم ہاں بولنا پڑے گا نعم نعم دو سوالات پڑھیں آپ کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا فزل بھائی آپ کی مرادی شخصیت کی کنیت ابو عسید ہے سوالات اللہ نعم سوالات اللہ جاؤ گیا بھائی سوالو یہ عدب کا تقاضہ ہوگا ہو سکتا ہے آخری سوال جو ہے اس وقت آپ کے پاس اس کے چند سیکنڈ باقی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا وہ شخصیت ہر بھد کو اسلام ونیاں سے عام ملاقات بھی فرماتے ہیں لا نام بتائیے آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہم چلا رہے ہیں اس پر آپ نے نام بتانا ہے نام بتانا ہے یہ بھی یاد رہے آواز آواز باپا کی آواز مدینہ مٹھا 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 الحمدللہ پیارا پیارا باپا سمندر والے سوالات بھی ہمارے سوال بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ مدینہ شریف سے بھی ہے باپا سب کو ہلا کر رکھ دیا کہ اب کیا ہوگا بھد کو ملاقات نہیں ہوتی اور ہے بھی ابو سید یہ کونسا ابو سید آ گیا اہل مدینہ برغبہ سبحان اللہ مدینہ کافلہ اس وقت مدنی چینل پر نظر آ رہا ہے اللہ اللہ ان کا کرم دیکھنا ہم تصور میں روزے پہ جانے لگے پھر دلے مبتلا قیف پانے لگا پھر مدینہ کے دن یاد آنے لگے کاش کاش ہم بھی وہیں ہوتے ہیں اللہ جی جاوہ حجی امین جاوہ حجی امین کنفرم کرے ہو فون کر کے آئی صاحب اب وقت و مطلب سارے چلے گئے برکاتے ہیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیا آپ کی مرادی شخصیت حاجی عبید رضا تاری دامت برکات میں آلیاں ہیں جواب درست ہے ہر بد کو یوں ملاقات ہوتی نہیں اکثر مطلب اکثر جب یہ ممکن ہوتا ہے الحمدللہ عالمی مدین مرکز فردان مدینہ میں ویسے تو یہی ایت ہے کہ بد کو ملاقات ہوگی لیکن یہ کہ جس جو آتے ہیں وہ کنفرمیشن لینے ہیں عموماً میسیجز بھی اس کے چلا جاتے ہیں کہ مدینی چینل پر بھی تشیر ہوتی ہے کہ ملاقات فرماتے ہیں چاہی صاحب یہ جیسے ابھی یہ ہوا ہے یہ لاکہ محل نہیں تھا جیسے لئے اکثر حکمل کل کا جزیہ ہے کہ اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے اب یہ کہ کبھی چھٹی ہو جانا اتفاق کیا وہ اس کو چھٹی نہیں کہتے یعنی کہ بد کو ہوتی ہے میرا ناقص وہ ہے کہ یہ اس کا لا جو تھا نا نعم بپا فو سالر اب اس کی خزا نہیں ہو سکتی بپا کچھ صورت بنا دے بپا خزا نہیں ہو سکتی اب اس کو بارہ ماہ کے لئے مان دو اللہ 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 سالرہ کفل مدینہ کو ساری دنیا میں کفل مدینہ کے نکیہ بجاتے پھریں گے سبحان اللہ سلواللہ سلواللہ محمد 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 اچھا یہ فضل اگر اس کی تھوڑی اور وضاعت کریں کہ جیسے بارہ دن کا یہ جو آپ کورس کرا رہے ہیں تو اس میں کون شامل ہوں گے اور اگر کوئی آنا چاہے تو ظاہر ہے آپ پیر شریف سے شروع کر رہے ہیں سہرہ مدینہ باب المدینہ میں تو کون سا کورس ہے اور کون کون آنا آ سکتا ہے اس میں تاکہ اگر ابھی کوئی موجود ہو سنے تو وہ بھی شامل ہو جائیں اس میں اس میں یہ باقائدگی کے ساتھ تو پیر شریف سے ہی شروع ہو رہا ہے لیکن کل ظاہر کے بعد سے یہاں سے فیضان مدینہ سے اسلامی بھائی روانہ ہوں گے انشاءاللہ تو اس میں تے یہ ہوا تھا ہمارے امین بھائی کافلہ ذمہ دار ہیں اور حاجی شاہد صاحب سے بھی نگران پاکستان انتظامی کا بھی نہ سے کہ معلومین جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے جو مدنی نعمات و مدنی کافلہ کورس کرواتے ہیں یا تربتی کورس کرواتے ہیں وہ ہوں گے اور پاکستان مجلس مدنی نعمات کے ذمہ داران اور کابینہ مدنی نعمات کے ذمہ داران تو ابھی یہی اسلامی بھائی شریک ہوں گے اور اس کے بعد جو ہم کورس کریں گے تو اس میں پھر جو تے ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ سواجل اعلان کریں گے سلوہ للحبیب سلوہ اللہ مزید چار نام اب جن کا نام اعلان ہو وہ ہو سکے تو اٹھ کر تین مرتبہ کم از کم تھوڑی اگر مند سکے تو کوئی وجدانی کیفیت لینے ہیں لبائک 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 نام تو لینے تھا بھرپور آواز کے ساتھ بھرپور سبحان اللہ کہنے والوں کی سبحان اللہ ایسی آواز لگائے کہ شیطان درز اٹھے اللہ درس نظامی درس نظامی درجہ صابعہ جامیت المدینہ فیدان مدینہ باب المدینہ عبد الرحمن بن محمد بخش عبد الرحمن لا موجود جامیت المدینہ فیدان بغداد اے بغداد محمد حسان عطاری بن غلام مصطفی لبائک 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 لا لبائک جامیہ طلبہ اٹلی والے بھی آگئے ہیں اب شناتی کا رایا ہے محمد حنیف بن شاہ بحرام محمد حسان محمد اللہ اللہ آج سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا میرے علیہ سننے سے سوال ہے اگر عقاب صدھایا ہوا ہوتو کیا اس کا کیا ہوا شکار کھایا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ عقاب صدھایا ہوا ہو تو کھایا جا سکتا ہے شکار یہ اور دیکھا مچھلی رہیں دیگر حلال جانوروں کے شکار کے جدہ احکام ہوتے ہیں اور مچھلی کے احکام بالکل ہی جدہ ہیں مچھلی کے لیے اس کو صدھانے کی حاجت انہیں ان مانو کرنی ہے جن مانو کر وہ پرندے وغیرہ حلال پرندے شکار کرنے کے آقام ہیں تو مچھلی میں چاہے صدھایا ہوا ہو یا صدھایا ہوا نہ ہو چاہے اتفاق سے یہ عقاب ہو یا کوئی چیلے یا کبھا ہو مچھلی لے کے اڑا آدھی کھا یا آدھی پھینک دی تو زندہ مچھلی اس نے یہ پکڑی آدھی کھا گا آدھی پھینک دی تو وہ آدھی بھی حلال ہے مچھلی کے لیے اصول یہ کہ مچھلی طبعی موت مر کر اپنی نیچرلی موت مر کر پانی میں اُلٹی تیر جائے تو یہ حرام ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی سبب سے مری مثلا وہ پانی آیا زور گا مچھلیاں بے کر آگئیں پتھروں میں گھڑوں میں اٹک کے فس کے مر گئیں تو یہ بھی حلال ہے یہاں تک کہ اگر جانور نے نگل دی اور اب پھر اُگل دی اور اُگل وہ اندر پیٹ میں جا کے تنگی کی وجہ سے مر چکی ہے اب یہ مری مچھلی اگر اس میں تغیر واقع نہیں ہوا یعنی گل گئی بدلو ہو گئی نرم پڑ گئی ایسا نہیں ہوا فریش ہے تو یہ بھی حلال ہے تو یوں اقاب کی بھی مچھلی ان شرائط کے ساتھ حلال ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ وَرْسُولُهُ اَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسُولُهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اَعْلَمُ صلی اللہ علیہ وَالِهُ سَلَّمُ صلی اللہ علیہ وَالِهُمْ صلی اللہ علیہ وَالِهُمْ صلی اللہ علیہ وَالِهُمْ پاپا یہ مرکز الولیہ لاہور میں موجود عاشقان رسول اور پاپا وہ مدنی منی کے مناظر بھی ہمارے پاس تیار ہیں سبحان اللہ حاجرہ یہ بھی مرکز الولیہ کے مدنی منی ہے وہیں کی ریائش پذیر دکھائیں اللہ اللہ آمد دیکھیں خیالے ماشاءاللہ یہ بنت یافور باپا یہ مرکز الولیہ سردار آباد ماشاءاللہ مدینہ شریف سے چند عاشقان رسول نے سوالات کی ہیں وہ اجتماعی طور پر چلائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حمزہ رضاستاری ہے میں باپ المدینہ کے جامعہ فیضہ بخاری کے درجہ ثانیہ کا طالب میرا امیر الیسولت کی بارکہ میں سوال آنے دے کیا سلیر جانیوں پر حاضری لیتے وقت کیا نیت ہے اور تصور ہونا چاہیے جواب ارشاد فرماتی ہے میرا نام محمد قادر ہے بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنیر جانیوں پر اگر کئی بار دن میں حاضری ہو کبھی رو نہ آئے اور کبھی نہ آئے تو کیا یہ دن کی سکتی کی علامت ہے بابا جان میرا نام محمد حمزہ مگر جب جہاں آ جاتے ہیں تو ان کو فضل باتوں میں اور ادھر ادھر بازاروں میں کھنیتے دیکھا گیا ہے بابا جان یہ سب کیوں ہوتا ہے برائے کرم جواب ارشاد فرماتی ہے جزاق اللہ تعالیٰ آمین وَإِيَّاكُمْ یہ تینوں جو سائلین ہیں یہ اسی قافلے سے تعلق رکھتے ہیں ابھی جو جو مدنی منع نے سوال کیا یہ ذہنی آزماش کے کامیاب طلبہ میں سے تھے اور باقی اس طرح میں سے کوئی سرپرست کی ایسیت سے گیا ہوگا کوئی بیسے ہی اپنے توٹر مدین شریف حاضر ہوا ہوگا تو اس طرح یہ بہت بہت قافلہ مدین منورہ میں اس وقت موجود ہے اس طرح بھائی ہوگا تو وہیں سے یہ ریکوڈنگ انہوں نے کی ہے اور ہمیں بھیجے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے سوالات تو بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب کا لیاد رکھوں گا نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے حاضری دوں گا حکم حدیث پر عمل کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا اچھا یہ حجی نہیں ہے اس وقت یہ عمرے پر ہے تو عمرے والے کے لئے تو وہ حکم نہیں ہے لیکن خیر میں سے آپ کو حدیث شریف عرض کری دوں کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر جفا کی یعنی گویا مجھ پر ظلم کیا جس نے حج کیا اس پر تو قریب با واجب ہے حاضری دربار رسول کی عمرے والے پر یہ حکم نہیں ہے قریب با واجب نہیں ہے یہ ایک مستحب عمر ہے کہ اس کو حاضری دے سرکار کے روزے پر تو میں اس حدیث کی فضیلت کو پانے کے لئے حاضری دوں گا منظار قبری وجبت لغو شفاعتی جس نے میری قبر منور کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوئی ہاتھ باندھ کر سلام عرض کروں گا جالی مبارک کے اندر جھانکوں گا نہیں اس کو چھونے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ چار ہاتھ دور رہنے میں تازی میں چار ہاتھ دور رہیں یعنی کم بش دو گز دو میٹر تو اس میں چومنے کا تصور پھر میرا ہاتھ لگانا یہ عدب کے خلاف ہے آلہ حضرت کے مزدیک اور ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں ہم آلہ حضرت کے فتحہ کو مانتے ہیں تو کسی نے جالی پر ہاتھ لگا چوما گناہ گار بھی نہیں ہے تو اس طرح یہ کہ میں صلات و سلام عرض کروں گا یہ قبولیت کے مقام آتا ہے تو یہاں اپنی اور اپنے والے دین عزیز و اقربہ اور جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہم سب کے لئے دعا کروں گا جنہوں نے سلام کا کہا ہم سلام پیش کروں گا تو یہ سب رضا الہی کے لئے اچھی اچھی نیتیں کر کے حاضری دے دوسرے سوال میں دل کی سختی کے کبھی رونا آتا ہے کبھی نہیں آتا تو رونا نہیں آتا اس کو مطلقاً دل کی سختی نہیں کہیں گے ورنہ تو بڑے بڑے اولیاء کرام بھی ہر وقت نہیں روتے رہے تھے برنہ ہر وقت رونا ہی پڑے گا تو ان کے دلوں کو ہم سخت بھی نہیں کہیں گے تو میں نے پچھلی بار کچھ ایک سوال کے زمن میں ارز کیا تھا ایک خاتون کی آنکھیں خوشک ان کے ہاسویں خوشک ہو گئے کچھ وہ انٹی بائٹیک بیچاری نے لی تو اس کے تعلق سوال آیا تھا تو ویسے بھی یہ دیکھا جاتا ہے ہم تو اپر کی تسیم کے پاس آنسوں کا فل اسٹاک ہوتا ہے خالی وہ تار چھیڑنے کی دیر ہوتی ہے ابھی ابھی ہس مسکرہ رہا ہوتا ہے اور وہ مو پھلا کے وہ کرتا ہے اور آنسوں دردر اس کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا فل اسٹاک اور بعض بیچارے وقت میں ان کا دل بھی وہ لیرے لیرے ہو رہا تھا سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے لیکن کہ وہ حقیقت میں رہ رہا ہوتا ہے اور اس کے حسو نہیں نکلتے ہیں تو کسی کے پاس کم حسو ہوتے ہیں کسی کے پاس بہت ٹنکی پھول ہوتی ہے اس کی اس کے جلدی نکل آتے ہیں اور جس کے کم ہوتے ہیں اس کے دیر میں نکلتے ہیں یا نہیں نکل پاتے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کا پیالہ بڑا ہوتا ہے پیالہ بڑا ہوتا ہے جس کے زیادہ نہیں مطلب چھلکتا ہے اندر میں پانی ہے آنسوں کا سٹوک ہے لیکن اندر میں وہ پیالہ بڑا چھلکتا ہے جلدی نہیں ہے وہ باز کا پیالہ چھوٹا ہوتا ہے پانی بھی کم ہوتا ہے چھلک جلدی پڑتا ہو یوں نہیں آپ کی مرضی آپ جو چاہے کہیں میں تو وہ بہرانہ حسنوزہ خان علیہ رحمت الحنان کا شیر یاد کر رہا تھا اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی کیوں تُو نے دھوا سوزش سینہ اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی کیوں تُو نے دھوا سینہ سوزان سے نکالا رہے ہیں جوزان سے نکالا یعنی اے آہ تُو باہر کیوں نکلی تُو اندر ہی رہتی دل کے اندر رہتی اور گھٹتی رہتی تُو نے دل تُو نکلی تو میرے سینے کا باہر ہلکا ہو گیا سوزش سینہ جو تھی تپیش تھی وہ ٹھنڈی ہو گئے تو یہ اندر ہی رہے تو یوں جو جس کے حسون ہی نکل رہے تو اس کا مطلب یہ دی کہ وہ عاشق نہیں ہے یا وہ خائف خدا نہیں ہے یا یہ سخت دل والا ہے ماد اللہ تو یہ اپنے اپنے حساب کتاب ہے اور جس کے حسون چھلکتے ہیں اس پر رہا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے تعریفیں کرتے ہیں یا ریاشی کے رسول ہے بہت رہتا ہے خوف خدا میں بہت رہتا ہے دعا شروع ہوتی ہے اور اس پر گریہ تاری ہو جاتا ہے ناعت شروع ہوتی ہے اور اس پر گریہ تاری ہو جاتا ہے رونا تاری ہو جاتا ہے وہ روتا رہتا ہے جب دیکھو تو یہ پھر جب سنے گا تو یہ فرولے گا نہیں اس کا چانس ظہر ہے کہ بہت کم ہے تو جس کے آنسون نہیں لدھر آتے ہیں اس مانو کر تو وہ ریا سے ادھر بچا ہوا ہے اس حملے سے بچا ہوا ہے آنسون کے تعلق سے ہم نے باقی خالی مو بنانا بھی ریا اس پہ بھی حملہ تو ہو گئی ریا کا دیکھنے والے یہ بولے گار ہوتا ہے تو دل کے دل سے تعلق ہے جس کے آنسون چھلکتے ہیں ہم اس کو نعوذ باللہ ریا کار نہیں بولیں گے ایک میں ہوں اسی کے لئے ارس کر رہا ہوں جس کے آنسون چھلکتے رہتے ہیں بہتے رہتے ہیں کہ وہ ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں میں ریا کاری میں نہ پڑ جاؤ وہ کسی نے کہا شاعر نے سائم کمال زبط کی کوشش تو کی مگر کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں زبط کروں اور میرے آنسون نہ نکلیں یہ اندر ہی کچھ مطلب ہے میں نے کہ اپنا طفان مچاتے رہے اب مجھے تڑپاتے رہے سائم کمال زبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل پڑے مٹاکو میرا بس نہ چلا اور یہ آنسو جو تھے انہوں نے جوش مارا اور میری آنکھوں کے ذریعے اس کا چشمہ اُبل پڑا تو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں تو بہاراں یہ کہ کبھی رونا آتا ہے آنسو نکلتے کبھی نہیں نکلتے ہیں تو یہ بھی مختلف کیفیات ہر وقت اگر کیفیت رہتی تو پھر ہمارے سارے کام جو ہے وہ ڈشٹرب ہو جاتے ہیں ہر وقت دروتے رہتے ہیں تو کبھی کیفیت اور ہر وقت کیفیت ہوتی اور ہم جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دیں اور ہمارا دل بھی تڑپتا رہے اور سینہ بھی سلکتا رہے اور آنسو بھی چھلکتے رہے تو یہ خطرہ ہے کہ ہم کہیں میمے میں پڑھ جائیں کہ میں بڑھ آشی کے رسول ہوں اور جو دوسرا نہ روتا اس کے بارے میں ہم مسوسوں میں شکار جائیں اس کا دل سکتا ہے یہاں کر نہیں روتا پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہوں گی یہ ہمارے بھو میں لگام ہے یہ کبھی رونا آتا ہے اور کبھی رونا نہیں آتا یوں سمجھ لیں اچھا تیسرا یہ کہ وہ مدینہ آنے سے پہلے میں خوب تڑک تھے ہیں اور مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں جب مدینہ آتے تو شاپنگ سنٹوں میں پیارے لگاتے ہیں اور خوشگپیوں میں لگ جاتے ہیں مدھاک مسکری میں لگ جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جن کو مدینہ میں زیادہ دن ملتے ہیں تو اس لئے مدینہ میں زیادہ دن رہنا جو ہے نا جو بھی رہے گا وہ رسک میں مجھے سن اسی میں کسی نے بہت پیاری بات پتائی دی انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف میں رینے سے خواس کا جذبہ زوک و رشک بڑھتا ہے اور جو خواس نہیں ہے عوام عوام کا جذبہ گھٹتا ہے کم ہی آتی ہے اس میں غزالی دورہ حضرت احلامہ قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی مدینہ مناورہ میں جب حاضری ہوتی تھی نا میں نہیں معلومات کے حضہ بھی غرض کر رہا ہوں تو دو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں یہاں کا عدہ بھی نہیں کر سکتا یہ آپ کی عاجزی تھی یوں ہمارے ہاں چونکہ ہم کو زیادہ موقع ملتا ہے اور خصوصاً جو وہاں رہتے ہیں کام زندہ کرتے ہیں تو اس کا تو عموماً بہت ہی حال جو ہے نا وہ عجیب و غریب و غریب و عجیب ہوتا ہے دیکھیں میں ہر فرد کی بات نہیں کرتا سیدی قطب مدینہ کمو بیش ستتر یا پچھتر برس مدینہ پاک میں رہے تو وہ من جملہ خواست ہیں وہ خواست میں سے دے ان کی بات نہیں کر رہا وہ تو ماشاءاللہ ہر پن ان کا تو زوگ بڑھتا ہی ہوگا عوام کی ہم جیسے ہی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہی مضاق مسکریہ اگر یہ پتا ہوں کہ بھئی دو تین دن ہی رہنا ہے تو پھر اس کی کیفیت دور ہوگی ایک کو میں جانتا ہوں کہ ایک بار وہ ایک ظاہر مدینہ مدینہ گیا اور اس کی ترقیم یہ تھی کہ بس وہ یہی پہلی آزری اور یہی آخری آزری میں تھوڑی تھوڑی ہر کے لئے مدینہ شریف کا موقع مل گیا اس کو آزری کا تو وہ بس وہ جب مدینہ گیا تو وہ تھا اور عشقوں کی آزری تھی اچھا اس کا رونا غالبین تھمتا نہیں تھا یہاں تک کہ اس کو کوئی جاننے والے لے گئے اور گھر اپنے لے گئے کھانا کھلایا ماں بھی وہ بس وہ اپنی اس میں اس پر کیفیتی چھوک کی تو یہ کیا تھوڑی دیر کا تھا اگر اس کو بھی یہ پتہ چل جاتا نا کہ اپنی مطلب یہاں آٹھ دن کی آزری ہے یا پندرہ دن کی یا بارہ دن کی یا پورا رمضان کا مہینہ گزارنا ہے تو پھر ذہنک ہے پھر وہ بھی ہسی مدہک اور سب اس کو بھی سوچتا پتہ دا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد یا بقی ہے یا پھر واپسی ہے تو اس لئے وہ اپنا سانس کو زیادہ نہ ہو بس یہی حضری اول بھی ہے یہی آخر ہے یہی حضری حضری دربار ہے اور یہی مطلب نے الودا تو یہ میرا خیال میں تو عرف کرنا چاہتا تھا وہ سائلین حاضرین ناظرین سب سمجھ گئے ہوں گے تو زیادہ دن کے لئے جائیں تو کم از کم باقی یہ تو کرنا چاہیے کہ شاپنگ سینٹروں کے پھیرے نہ لگائے جائیں کہ وہاں دارے اب کوئی بھی دنیا کا شاپنگ سینٹر ہو مکہ مدینہ بیس میں شامل ہے کہ بدقسمتی سے عورتیں ہی عورتیں ہیں ار طرف پھر ظاہر ہے کہ بازار کا ماحول زفلت برا ماحول ہوتا ہے تو ضرورتاً جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے خاما خاما کے پھیرے لگاتے رہنا گھومتے رہنا یہ تھوڑا وقت ملا ہے تو جتنا ہو سکے درود السلام میں گدارے مسجد نبوی شریف علیہ صحیحیبی حس صلات و السلام میں گدارے اگر جتنا گزار سکتا ہے اپنے گھر پہ گزارے احباب کی ملاقات بے شک کرے بزرگوں کی زیارت کرے علماء کی زیارت کرے جو وہاں زیارات ہیں مقام مقدسہ کی ان کی آزریان دے انہیں آپ کو یوں مشغول رکھیں پھر اس میں مداد مسکری گپ شپ شپ گپ یہ تو جو میں کفل مدینہ منانا شروع کر دیں گے نا کہ جب یارم مدینہ سے دور رہ کر یوں میں کفل مدینہ مناتے چھپ رہتے ہیں تو جس نسبت سے کفل مدینہ ہم کھیتے ہیں اس مدینہ میں جا کر تو حاشق رسول مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے شعر پر یہ عمل ہونا چاہیے چپ کر میرے علی اتجانوں بولن دی مدینہ جانا ہے تو گونگے بن جاؤ بہرے بن جاؤ اندھے بن جاؤ اور یوں مدینہ کا سفر گونگے ان مانو کر کہ فالتو بات نہیں بہرے ان مانو کر کہ فالتو بات سننی نہیں ہے فالتو مجلسوں میں جانا نہیں ہے اندھے ان مانو کر کہ فالتو چیزیں دیکھنی نہیں ہیں یعنی بد نگائی سے اور فضول نگائی سے اپنے آپ کو درچانا ہے کاش نصیب ہو جائے یہ اصل ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم اس میں خصوصا دوستوں کی جو گروپ میں جاتے ہیں ان کا بچنا بہت مشکل ہے گروپ میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی کوالیٹی ہوتی ہے تو یوں بندہ بہت فس جاتا ہے یا تو اپنے اگر سنجیدہ ہے تو اپنے ساتھ بھی سنجیدہ ہو ہم کفل مدینہ کا ذہن رکھتے ہیں تو ایک بھی بے کفل مدینہ ساتھ نہ ہو اگر وہ بات تو نہیں اور بولکڑا ہوگا نا تو یہ اپنے کو چھپ رہنے نہیں دے گا بڑ 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 کر کے ہمارا مطلب انہیں کو یہ قیمتی ٹائم جو نے خراب کر دے گا تو سیلیکشن ایسا ہو کفل مدینہ والے ہو تکرہ پریسگاری والے ہو اور خالی سب کے سامنے ہواٹی نہ ہو واقعیشی کے رسول ہو مدنی انعاباد کے حامل اگر ایسوں کا کافلہ ہونا اور سولیڈ ہو اس میں کو جھوٹ کر کر گھسنا جائے جو کہا جائے کر گھسنا جائے ایسے کافلے میں پھر وہ کافلے کا لطفی کو جور ہوگا میں ایسا کافلہ بند نہیں پاتا ہے اس دور میں بہت دشواری ہے اللہ ایسا کافلہ ہم سب کو نصیب کرے جس میں ہم کو صرف پر صرف عاشقان حسول کی صحبت ملے اللہ کرے بہت زیادہ پتے کی بات فرمائی اگر قرآن پاکی کثرت تلاوت کرنے والا مسجد میں جس کا دل لگتا ہو ایسا اسلامی بھائی اور زبان کا اور آنکھ کا کفل مدینہ لگانے والا لکھ کر بات کرنے والا موبائل فون سے کم سے کم اس کو بالخصوص اس سفر میں اس کو ہاتھ لگانے والا اور اس طرح کا اگر ہو تو تو کچھ بات ہے لیکن چونکہ یہاں پر ہماری جو طبیعت ہے نا وہ ان عادتوں کا شکار ہے جس کا ہم عموماً بیان کرتے ہیں اور جب سفر کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت ذہنی کیفیت تو قلبی کیفیت میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے اور جب وہاں حاضری ہوتی ہے تو حاضری ہوتے ہی کچھ لمحوں کے لیے وہ تبدیلی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں لیکن چونکہ عادت ہماری وہی بنیوی ہوتی ہے جہاں سفر پر چلے تھے تو وہ عادت اود کرتی ہے اور دوبارہ چند ہی لمحوں میں یا گھنٹوں میں یا اکہ دن میں پھر وہ اپنے اس میں ہم ڈھل جاتے ہیں اور وہ انداز جس کا آپ منع فرما رہے ہیں وہ اختیار ہو جاتا ہے آپ ایسا کوئی ماحول نہیں ہوتا کہ چلے اس کو دیکھ کر ہمیں سنجید کی مل جائے جیسے مرید صادق مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی آپ کے آپ قوصہ بیان کر رہے تھے اور میرے ذہن میں مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تصور آ رہا تھا کہ اللہ تعالی ان کو قروع رحمت اتا فرما ہے آپ کے مریدین میں یہ ایک بے مثال اسلامی بھائی گزرے ہیں جن کے ساتھ اگر سفر میسر آئے تو وہ شاید سفر جو ساتھ ہونا وہ فیضیہ وہے بغیر نہ رہ سکے شاید وہ چلے جبکہ دوسرے عوامل بھی ساتھ دوسرے عوامل ساتھ نہ ہو انہیں انہیں کو انہیں کو انہیں رول موڈل بنائیں تو بہت ساری بچت ہو سکتی تھی یہ ہے حقیقت ہے کہ یا تو اکیلا ہو یا ساتھی ہو تو مفتی فاروق جیسا ہو لیکن سارے مفتی فاروق بن نہیں سکتی غیرہ پھر بھی وہ ہی کہ کفلے مدینہ والے اور جو میں نے یہ اور آپ نے اس صاحب بتایا تلاوت والے نوافل والے اور رونے دونے والے اس طرح کا گرمحول ہونا تو تو واقعی سفر ہوگا اکیلا ہو سنہ سیمہ میں اکیلا گیا تھا اور وہ بھی ایک سفر دا میرا اس کی اپنی لذتیں تھی بے شکتی اس کے بعد ہم میرا خیال ہے تین کی تعداد تھی ہماری یا دو بار اکیلا گیا ہوں اب یہ برابر یاد نہیں آرہا مجھے وہ وہ پہلا سفر تھا اس کی اپنی لذتیں تھی اس کا اپنا انداز تھا اس کی رخصت کا اپنا انداز تھا اور اس کے بعد جب کافلے بننے شروع ہے تو کافلے میں مزا جید آتا ہے نفس کو بڑی رہات ملتی ہے خدمت کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے تو اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے لیکن وہ جب اکیلا ہو زیادہ کو جان پہچان بھی نہ ہو اور مطلب آدمی چپ چاپ اپنا کرتا رہے اس میں ایک اپنا سرور ہوتا ہے لیکن ہر ایک اکیلا اس طرح سفر کر نہیں سکتا دشواری ہوتی ہے لیکن بے شمار لوگ اکیلے جاتے ہیں حج پر لیکن ان کا کافلہ ہوتا ہے اکیلے انمانوں گر وہ رہتے نہیں ہیں لیکن اگر ان کا وہ قریبی دوست نہ ہونا تو وہ پھر اکیلا ہی سمجھو اکیلا حرم میں جائے گا اکیلا حضریاں دے گا تو اس کو کافی سہولت ہوتی ہے جبکہ خود اس کا اپنا ذہن بنا ہوا ہو لیکن بے شمار اکیلے ایسے ہوتے کے بیچاروں خود اپنا ذہن دھو نہیں ہوتا ہے ایسے عجیب و غریب ذہن کے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ تو بالکل ایسے پھیکم پھیک کر رہے ہوتے ہیں نہ مکہ دیکھتے ہیں نہ مدینہ دیکھتے ہیں ایک بار مجھے مدینہ ملورہ میں سن اسی کہ یہ دونوں مطلب واقعات ہیں جو مجھے یاد رہ گئے ایک حجی صاحب آئے وہ کچھ بیچارے کچھ پریشان سے دے کوئی تکلیفیں پہنچ گئی تھے انگین کو محمد تھے باب المدینہ کے تھے تو یہ کہنے لگے کہ اب یہ ادھر تو یوں ہے یوں ہے اور بس یہ چالیس نمازت پوری ہو جائے تو بس مکہ چلے جائیں بس 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 فیٹ ٹارہ اس پر میں نے کہا دیکھو یار ایسے بے شمار ہیں کہ جو مدینہ میں رہ کر بھی مدینہ میں نہیں ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی مدینہ میں نہیں ہیں اور بے شمار ایسے ہیں کہ جو مدینہ میں نہ رہتے ہیں مدینہ میں یہ بچارہ مدینہ آگر مون جا گیا ہے اب باغنے کی وہ ترقیبیں سوچ رہا ہے یا کس طرح میں نکلوں یہاں سے یہ بچارہ کا امتیان تھا ایک نے وہ جب حج کے دن قریب آ رہے تھے تو ایک ملا اس نے بھی ایسی حجیب بات کہ دی مدینہ یہ حج کے دن آتے ہیں یہاں لوگ حج پہ چلے آتے ہیں یہاں سے حجی سارے تو مدینہ میں ساو سناٹہ ہو جاتا ہے تو میرے تو میرے کو تو بالکل مزا ہی نہیں ہے میں نے چاب علا میں نے کہا یار اسی بات نہیں کرو ہم ہم تم سے رونے تھوڑی ہے مدینہ کی اب وہ کیا بھی جملے بولے اس کو باہر میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا رہے ہیں ایسی بات نہیں کرو تو باہرہ لے کہ ہم تم سے رونے نہیں ہیں مدینہ کی بلکہ ستر ہزار صبح ستر ہزار شام انہیں روز اللہ بلہ اللہ صبح ستر ہزار فرشتے حضیر دربار ہوتے ہیں صلاة و سلام پیش کرتے ہیں اور شام کو ستر ہزار حضیر دربار ہوتے ہیں صلاة و سلام عرض کرتے ہیں دوسرے دن صبح ستر ہزار نئے اور جو ایک بار آگئے دوبارہ قیامت تک ان کے حاضری نہیں ہوتی ستر ہزار صبح ہے ستر ہزار شام یوں بندگی زلفر آٹھوں پہر کی ہے ایک بار آگئے جو دوبارہ نہ آئے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار اعلیٰ حضر فرماتے ہیں کہ معصوم فرشتوں کو تو یہاں عمر بھر میں صرف ایک بار آزری کی اجازت ہے ان فرشتوں کو ستر ہزار فرشتوں کی طرف اشارہ ہے معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے گناہ گاروں کو تو عمر بھر پڑے رہنے کی بھی دعوت ہے تو یوں بہرحال یہ کہ مدینے میں کبھی سنتا نہیں ہوتا اب آپ نے جو فرمایا جو ایک بار جس کی حاضری ہوگی دوبارہ نہیں آئے گی حال عزت نے اس کو بھی تو آگے شیر میں لیا نہ کہہ کر یہ نہ ہو تو کیا ہو جو یہ نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے یہ بدلیا نہ ہو یہ بدلیا نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے آپ پورا کر رہے ہیں پورا بھی آپ ہی کر رہے ہیں مجھے بھولی ہے یاد نہیں آرہا آئے آئے بھولی ہے بس یہ جتنے میرے ظاہرین کم از کم سن رہے ہیں کافلے والے یوں میں کفلے مدینہ آئی رہا ہے اور پیر شریف آپ کے ہاں تو بیسے ہی تو پہلی تاریخ تو ہی ہے انشاءاللہ تو سب کے سب یوں میں کفلے مدینہ منع آیا میں کفلے مدینہ منائے میرے ساتھ یہ عالمی مدینی مرکز فدان مدینہ والے بھی امید ہے کہ ایک تعداد ہوگی جو ایہا میں کفلے مدینہ منائی گی کم از کم دا ہتر گھنٹے انشاءاللہ اور اہل مدینہ کو جو سن رہے ہوں اس پر ظاہرین مدینہ ان کو تو آخری سانس تک مدینہ میں کفلے مدینہ کے ساتھ گزارنا ہے بڑھ 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 خلاص جس کو دے گو اس کی پنچات اس کی پنچات اور کیا مطبئن ہے کہ لگے رہتے ہیں درود شریف پڑھو پھر ایسا موقع کہا ملے گا درود و سلام پڑھنے گا کہ جس پر درود و سلام پڑھ رہے وہ یہ تشریف فرمائے پھر یہ آپ ہم کو فالتو پنچاتیں سوچتی ہیں اس میں اگر بابا یہ ہونا کہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرافہ تعظیم کہ جب حاضری ہو تو اس وقت ایک حدف ہو جائے کہ جتنے ایام میں نے یہاں گزارنے ہیں میں نے اتنے ہزار درود شریف پڑھنے ہیں ایک حدف تے ہونا جیسے بارہ ہزار درود شریف پڑھنے ایک لاکھ بارہ ہزار درود شریف میں نے یہاں اس حاضری میں مجھے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں وہ جو بھی فرائض و باجیبات وغیرہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو بعض وقت حدف تے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نظر حدف پہ ہونا تو پڑھتا ہی رہے گا پڑھتا ہی رہے گا تاں کہ وہ اپنے حدف کو پالے یہ منجھے بیستہ بھائی ہیں جو گئے اس میں وہ چالاک ہوتے یہ آپ کو بھی کٹی ہم دونوں وہ اُتلا دیں گے سمجھے چھے لاکھ والا دروشی فڑھ لیں گے دروش کے چھے لاکھ ہو گئے مقصد تو مقصد یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ مقصد کیا ہے آپ کا مقصد سب سمجھتے ہم لیکن میں بھی ان کو سمجھا دونا کہ چھے لاکھ والا دروشیں پڑھ کے ہم وہ آٹی ہی مت مرنا کاؤنٹر ادھر مدینہ شریف میں سستے ملتے اسٹیل کے کاؤنٹر یہ لے لو نہیں ہے تو یہاں کی تصمیحہ دنیا میں تقسیم ہوتی ہے تصمیحہ لے لو بیار اس کو پڑھتے رو یہ چھے لاکھ والے بھی اگر پڑھ لیں تو بارہ آزار یا جو بھی نگرہ نے چھوڑا بولنے تو چھے لاکھ والے اتنے پڑھ لیں نشاندہ کوئی حدد بنانے اور یہ کہے کوئی ایسا اپنا آپس میں نو تصیب بنا لیں کوئی ایسا کڑک اس آئی بھائی ہو مگر وہ نربی والا کڑک ہوا کڑک ان مانو کر کے اصولوں کا پابند ہو اور نربی ان مانو کر کے کسی کو جاڑے نہیں خالی مبت سے مسکرہ کے یاد دلائیں تو ایسا کوئی حصہ ہی بھائی ہو کہ جو ان پر کچھ حصے کر لیے جائیں ان کے ان رفقتہ ان کے بنا دیے جائیں جیسے مدنی کافلے میں رفیق بنتے ہیں اگر انہوں نے رفیق نہیں بنایا تو وہ رفیق ان کو کفلے مدینہ سمجھاتا رہے ہیں پیڈ حاصل کر لیں پیڈ کہاں نہیں ملتے ہیں یہاں بھی ملیں گا آپ کو مدینہ میں بھی کاغذات پر کلم لے لیں کلم بھی ملتے ہیں مدینہ میں اور لکھ لکھ کر باتتی جتنا ہوسکے کریں اشاروں سے بات کریں کہ نیکی کی دعوت سنتوں کے حلقے یہ سب امیدیں ہوتے ہوں گے آپس میں ترقیبیں ہوتی ہوں گے تو یہ سب کریں اور آپ جب مدینہ شریف سے لوٹے نا یہ ذہنی آزمائش والے تو ایسے لوٹے کہ شیطان اور نفس آزمائش پر پڑ دیں کبھی کوئی کھٹائیں کیسے اس لیے بھیجا تھا اس کو اس لیے جانے کا وہ مکہ ملتا تھا یہ کفلہ مدینہ لگا کر آ جائے کہ اب نہ یہ گیبت کرے گا نہ جھوٹ بولے گا نہ بربا کر کے مجھے خوش کرے گا یہ تو میرے خلاف ہو کر آ گیا آئیس ہے کرنا آپ نے کو شیطان کے علاق جنگ ہے اور نو کمپرومائش تو آپس میں آپ ترقیب بنا لیں اور کسی کو مقرر کر لیں یہ احمد آباد والاستان بھائی مجھ سامنے نظر آ رہے تھے مدینہ الولی احمد آباد کے میں نے پریکٹیکل ان کو دیکھا ہے بہت کفلہ مدینہ والے الحمدللہ اللہ کرے میرے حسن زن کی لاج رہے جائے تو ان کا نام زہن سے بھی کر لیا ہے آقل بھائی یعنی اقل مند بھی ہوں آشاءاللہ آج کیوں پر وقل مند ہے وہ بڑے 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 گھڑ کرے وہ اقل مند دھوڑی ہوتا ہے تو پرے سیتہ موتی ملسن یہ صبر کرے تاہیرے یہ پاہلہ وہاں ہو رولہ پاوے نہ موتی نہ ہیرے یہ جو آگے بیٹھے تھے ان کا فرما رہے ہیں ببا بلکل آگے جو الطاف آہ الطاف آہ الطاف یاد آگے ہیں الطاف بھائی ان کے چند بار میری ملاقات ہوئی ہے مدینت الولیہ ملتا مدر کہیں یہ احمد آبا شریف ہے ان کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ بہت سنجیدہ خاموش طبیعت ہے انہوں نے احمد آئے یہ خاندان کا انہوں نے اپنا بتایا بابا بڑا دلچسپ بات تھی ان کا جو خاندان ہے نا اس کا انہوں نے تعرف مجھے یہ بتا بیان کیا کہ ہمارے یہاں اگر کوئی لڑکی نوی تک پڑھ لینا تو اس کی شادی مشکل سے ہوتی ہے مدینہ کم آگے ابھی اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں یہ چند دنوں کی پہلے کی بات ہے یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا اگر نوی نوی کلاس پڑھ لے تو اس کی شادی مشکل سے ہوگی پہلے پہلے لڑکی کو بھاری کروا دیتے ہیں منا اس کی شادی نہیں ہوگی اللہ ایسے یعنی ایسا خاندان بھی سمین پر موجود ہے سبحان اللہ وہ معاول وغیرہ جیسا وہ پتہ ہے سب کو تو یہ بھلا پیارا انہوں نے مزہ آیا گیا چلو یہ ایسے لوگ جہاں یہ آگے بیٹے ہوئے تو ایسوں کو اگر آپ بنا دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ قفل مدینہ کا نفاظ ہوگا ہونا چاہیے کوئی مجھے کوئی پیغام دے ایسا امید بھرا خوشیوں بھرا کہ انشاءاللہ ہم آ کر کار کر دی گے آپ کو دیں گے قفل مدینہ کی ایسا ہے قفل مدینہ ہوا اگر قفل مدینہ لگے اور پھر رونا نہ آئے تو میرے کو بولنا آہ پھر آپ ہوں گا رنسوں ہوں گے انشاءاللہ دل دھرک پڑ جائے گا پھر زوک بھی ملے گا شوک بھی ملے گا زوک سب کو جو گا بڑ بڑ کریں گے تو دل خوشک ہو جائے گا آنکھیں خوشک ہو جائیں گی مدینہ شریف سے آنے کے بعد بھی جب تک آپ خاموش رہیں گے آپ کو لذت آتی رہ گی فراک مدینہ کی اور جہاں بڑ بڑ فرو کیا لذت رخصت ہو جائے گی عموماً یہ ہوتا ہے یہ تجربے کی باتیں ارس کر رہا ہوں میں آپ کو وہ حاضری کی باتیں ہم لے گئے بابا پہلی حاضری اور آخری حاضری والی آپ کا جو اپنا مات یہ پہل وہ پیچھے رہ گئی وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا پھر ہو جائے سا نہیں مطلب وہ آپ کی وہ حاضری آپ کی زندگی کی بھی وہ ایک یادگار حاضری تھی بے شک جس کی تھی اس کی یادگار تھی جی 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 اور آپ میرے وہ چالا کا آدمی ہے رہے ہاتھی ملے گا گریبتار کر لے دیں ہاں 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 بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھری کا مہمان دو گھری کا کاش آقا بلانے بس ایک سانس لیں مدینہ میں آئے 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 اور پھر وہ یہ زندگی کا کاش آخری سانس ہو اور بقی مل جائے مہمان دو گھری کا مہمان دو گھری کا ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل مہمان دو گھری کا مہمان دو گھری کا وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا کم بھر مدینے میں اور آنسوں کی لڑی بڑی ہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے تیبا سفینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ کاش اس شان سے حاضری ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ اور جب مدینہ میں ہو اپنی آلد جب میں دیکھوں ترا سب کمبت آقا جب مدینہ میں ہو اپنی آلد جب میں دیکھوں تیرا سب کمبت جب میں دیکھوں تیرا سب کمبت ہچکیاں باد کر رو بے حد کاش آجائے ایسا قرینہ ہچکیاں باد کر رو بے حد کاش آجائے ایسا قرینہ ببلانی جیئے نا مدینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہی نا پاپا گدشتہ دنوں نور والا چہرہ رسالے کی آپ نے ترغیب دلائی تھی الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی آفور نے اس سلسلے میں بھرپور انفرادی کوشش کی شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے اپنی کابینہ کے نگرانوں کے ذریعے خصوصی طور پر انہوں نے اسکولوں میں اور دیگر جگہوں پر اس کو تقسیم کر آیا اور صرف تقریباً سات دن کے اندر باپا تقریباً بیاسی ہزار رسالے الحمدللہ مرکز الولیاء کے مختلف مقامات پر انہوں نے فروغ کروائیں ما شاء اللہ آئندہ کے لئے بھی انہوں نے یہ حدف اپنا مقرر کیا ہے کہ باپا کا جو بھی نیا رسال آئے گا مرکز الولیاء کو آپ ایک لاکھ رسالے بھیج دیں انشاءاللہ ہم ترقی بنائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بھائی کلیجہ تھام لیجئے سبحان اللہ بغداد کے مسافروں بغداد کے نام جن کے گیارہ نام پکارے گئے ہیں ان میں سے جو جو سبحان اللہ سب ایک جگہ کھڑے کریں گے اللہ سب ایک جگہ کھڑے کریں لیکن دیکھ کے گرنا آہ ان کو پیچھے کو کسی کو کھڑا کر دو آجی یہ ہے آجی امین بھی یہی ہے آپ کو بھی چھوٹ نہ لگے آجی امین تھا کر کے نیچائے نا لاغوس پکر لے نا ایک اسرائی میں تو رو بھی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب بھئی سبحان اللہ اب بھئی تورا کیمرہ کھولو تو یہ نظر آئے نا سارے بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد یہ میری کھڑکی ہٹا کر ان کو نمائیہ کر دیں طلبگار آنے بغداد کو یا غصب اللہ بولے نا آپ نے بابا کی کھڑکی ہٹا ڈالی بہت لگی ہے اب لوگ کی ہے نمائیہ ہونا ہے نمائیہ دو ٹھیک ہے چار ہی ہے آپ کی کھڑکی آئے کی زیادہ نظر آ جائیں گے آٹھ اسلائیم ہے بھائی کہا ہوتا ہے کہیں پیٹ میں ہوتا ہے پیٹ کو ہی تھا یہ سینہ ہے نا سینے کا یہ کونہ ہاں یہ انہوں نے صحیح تھام ہے یہ یہ جو گڑا ہوتا ہے گڑا ادھر جگر ہوتا ہے کلے جا جن کا نام نکلا اس خوش نصیب عاظم بغداد کا نام عرفان بن ریاض قل اس کو تو گیارہ بار مکہ بلنا چاہیے زور زور سے مکہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ مبارکو ماشاءاللہ 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 مجلس لنگر رسائل پاکستان ہمارا سلام بارگاہ غصیت معاب میں ارز کیجئے گا کربلا شریف میں بھی سلام ارز کیجئے گا پاکستان حضرین السلام بے صاحب مغفرت کی دعا کا تعلیم پاکستان مجلس لنگر رسائل کے یہ ذمہ دار بھی ہیں پاکستان سطح پر مجلس لنگر رسائل کے ذمہ دار ماشاءاللہ چلیے تو کوئی اس خوشی میں کوئی اعلان کر دیں کوئی مدنی کافلے کا بھی جی ارفان بھائی ہوش میں نہیں بھائی بھائی ہوش میں آئے کافلے کے لئے بھائی فرمارے بھائی 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 وقف مدینہ یہ ماشاءاللہ سفر ہی سفر رہتا ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بھائی تمام ہفتار اجتماع میں انہوں نے نیت کی تھی کہ بستے لگائیں گے اور یہ پچاس فیصد سے زائد کامیاب ہو چکے ہیں بھائی بہت کوششیں کر رہی ہیں یہ ہیں مدنی وقف مدینہ مدنی انامات بڑھانے کی کوئی ترقیب بتا دیں کہ کتنے ہیں اور کتنے تک پہنچیں گے آپ کتنے ہیں کتنے کوشش کر کے بڑھائیں گے 63 سے زائد بپا عمل ہے اور 72 تک یہ پہنچائیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مر لگا دی جائیے آئیے مل کے پڑھتے سبحانک اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفر و توبیلیک سبحانک اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ لا الہ الا انت استغفر و توبیلیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفر و توبیلیک سلو اللہ 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 شبیہ مہاشر تم پر سلام مہردم میرے شبیہ مہاشر تم پر سلام مہردم لِللہ اب ہماری فریاد کو پہنچی لِللہ اب ہماری فریاد کو پہنچی لِللہ اب ہماری فریاد کو پہنچی یہ بہت ہے حالی عبد تمہیں پریشنہ مہردم بہت ہے حالی عبد تمہیں پریشنہ مہردم اپنے گدائت کی لیے خبر خدارہ اپنے گدائت کی لیجے خبر خدارہ اپنے گدائت کی لیجے خبر خدارہ کیجے کرم حسن پر تمہیں پر سلام پر مہر دمے کیجے کرم ہم سب پر تمہیں پرسنا مہر دمے میرے شفیئے مہاشر تمہیں پرسنا مہر دمے دین حق کی رہ پر تمہیں پرسنا مہر دمے کیجے کرم 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا حشم یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفوت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدی یا سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم دنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے